موسیقی 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 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور حضور دیکھا سفر میں تھے کچھ منوں پہلے مدینہ پاک عرب شریف کی حاضری ساؤت افریقہ کا سفر رہا پھر ہم نے دیکھا کچھ اور اتنا سفر کرتے ہیں تو جا تھکتے نہیں ہیں الحمدللہ جانس برگ سے سفر شروع ہوا باپسی کا تو اللہ کی رحمت سے اللہ پاک کے کرم سے حرم انتیبین کی حاضری اور اس کے بعد وہیں سے ڈائریکٹ ہم ساؤت افریقہ چلے گئے پھر ساؤت افریقہ کے علاوہ بھی ایک اور ملک جانا ہوا بوٹسوانا یہ ساؤت افریقہ کا ایک نیبر کنٹری ہے تو وہاں بھی ہم گئے اللہ پاک قبول فرمائے سفر کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں جو اس سفر میں خصوصا جو ساؤت افریقہ ہر سفر میں بندہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے ہم منگلہ دیش میں کیا کچھ ہوا وہ تو پوچھیں گے مگر یہ بالکل ریسینٹلی آپ کا سفر گزرا ہے ساؤت افریقہ کا اس میں کوئی ایسی بات جو لگی ہو کہ نہیں یہ نیا ہوگا الحمدللہ دنیا میں جب بھی جائیں کہتے ہیں سفر وسیلہ زفر ہوتا ہے سفر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہم خود بہت سارے چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اس بار تھوڑا سا میرا سفر یونیک تھا کہ ہرمین تیمین میں بھی گرمی شریف کی بھرپور حاضری تھی اور جیسی ساؤت افریقہ پہنچے تو یہ شاید دنیا میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم جس دنیا کے حصے میں رہتے ہیں وہ ناؤدرن ہیمیسفیر کہلاتا ہے یعنی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یورپ امریکہ سارا تقریبا یہ سارا ہم ناؤدرن ہیمیسفیر میں ہیں دنیا میں کچھ ملک ہیں جو ساؤدرن ہیمیسفیر میں یعنی آسان کر دیتا ہوں دنیا کے دو حصے ہیں قدرتی طور پر جس میں اکثر دنیا کے ممالک وہ ہیں جو اس وقت جہاں پر گرمی ہے لیکن دنیا میں ساؤدرن ہیمیسفیر جو ایریا ہے جس میں ساؤدھ افریقہ بھی ہے جس میں آسٹریلیا بھی ہے جس میں نیوزیلینڈ بھی ہے جب ہمارے یہاں شدید گرمی پڑتی ہے تو وہاں زبردست سردی پڑتی ہے یعنی میں نے ایک بار ساؤدھ افریقہ میں جون جولائی میں برف باری دیکھی ہے جون جولائی میں اتنی تھند ہوتی ہے اور ڈیسمبر میں وہاں زبردست گرمی ہوتی ہے تو یہ الٹا ہے یعنی سمجھے نظام پورا تو اس وقت میرے لئے میری باڈی کے لئے ڈیفیکلٹ تھا کہ ہم ایک گرم ملچ سے نکلے اور ہم ایک تھنڈے ملچ میں پہنچے میں جب بوٹسوانہ میں تھا ہم رات کو آ رہے تھے تو پانچ کے چھے ڈگری ٹیمپریچر تھا وہاں ہم جیکٹ پہن رہے تھے وہاں ہم چیزیں پہن رہے تھے اور رائٹ آفٹر آج میں جب کھرانچی ائرپورٹ سے باہر نکلاؤں تو میرے باہر کوٹ بھی تھا کیونکہ میں نے تو کوٹ پہن کے ائرپورٹ پہ گیا تھا جوانس بر تو وہ کوٹ تو اتارا لیکن جو فوراں جو گرم گرم ہوائیں لگیں تو یہ ایک باڈی کو ایڈجس کرنا تھوڑا سا ہوتا ہے باقی الحمدللہ اور رہی بات بہت پیار دیا اسلامی بھائیوں نے اور ناظرین کی خوشی دل کی خوشی کے لئے بتاؤں کہ ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے پچاس کے قریب مراکز بن چکے ہیں پچاس کے قریب سینٹر سمجھ لیجئے جس میں مساجد بھی ہیں مدارس بھی ہیں جامعت و مدینہ بھی ہیں ہم بوٹسوانہ گئے اور بڑا یونیک ٹریول تھا بہت ٹائم سے بوٹسوانہ والے مجھے بلا رہے تھے اچانک موقع لگا اور ہم گاڑیوں کے سفر کر کے ہم گئے اور ایک ہی دن بلکہ بارہ گھنٹے ہم رہے بوٹسوانہ میں تو پہر تین بجے پہنچے اور رات بارہ بجے ہم نکل آئے تو آلموسٹ بارہ گھنٹے بھی نہیں بنتے نو گھنٹے بنتے لیکن ما شاء اللہ جو اس میں اجتماع ہوا جو انہوں نے ملاقاتیں کی اور الحمدللہ سب نے مل کر نیت کیے کہ بوٹسوانہ میں دعوت اسلامی کا مدین مرکز بنائیں گے تو بوٹسوانہ والوں کو بھی شکریہ ادا کروں گا اور ساؤتھ افریقہ والوں وہ سال کونسا تھا وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور اب کا کچھ جو جھلکیاں ہیں وہ بھی کچھ دیکھیں گے تو آئیے ایک پہلے آپ کو پیکجز دکھاتے ہیں ناظرین دس سال بعد بنگلہ دیش آیا دس سال میں کیا چاہ بدلا کیا ہو گیا آئیے پہلے آپ کو دس سال پہلے کی دعوت اسلامی بنگلہ دیش دکھاتے ہیں چین حکبہ بنگلہ دیش حکنہ شیطہ ہندوستان چین حکبہ بنگلہ دیش حکنہ شیطہ ہندوستان مرشیدیر فرمان مراد دی تیرا جی جن قربان شور دنیا ای مور جبو سنتیر پہلے آپ کو چین حکبہ بنگلہ دیش حکنہ شیطہ ہندوستان سلوہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل مدنی کافلے کے ہمرا دھاکہ بنگلہ دیش میں حاضری کا شرف ملا ہے کثیر تعداد میں اسلامی بھائی مدنی کافلے کے استقبال کے لیے آئے اللہ تعالیٰ ان سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اے شمدلی کافلاتے آمرا ملے کوری سفر اے شمدلی کافلاتے آمرا ملے کوری سفر سنت شکبور تاتے سنت شکبور تاتے انشاءاللہ بھور بھور کیمون آسن ہم کو ایرات پار سننی عالموں سے پیانے ہیں انشاءاللہ دو جہاں میں پھر آنا ہے آپ نے آمرا ملہ کے لئے ہیں ماشااللہ آمرا مہتر آمرا مہتر خادر صاحب 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 خانت ہے ماشااللہ کیا بات اولیاء کی ہے لطف سے درد و دکھ بٹاتے گئے ہے دعوتِ اسنامی تمہا شایر پورے جاگ ہے دعوتِ اسنامی تمہا شایر پورے جاگ مرشد دعونا کفل مدینہ باپا دعونا فکر مدینہ مرشد دعونا کفل مدینہ باپا دعونا کفل مدینہ آمی مگتا آمی بکاری آمی بکاری آمی بکاری اتاری ہمیں اتاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس سال پہلے کے عبدالحبی بھائی پرانے یادت آتا ہوئی ہیں آپ بھی جوان تھے ہم بھی جوان تھے لیکن نیک چیز دیکھ رہا تھا مجھے تو ماشاءاللہ آپ زیادہ جوان لگ رہے ہیں آپ یہ آپ کی نظر کا جو ہے وہ کمال ہے اللہ نظرِ وسے بچا آمین آمین دس سال کہاں سے کہاں دعوتِ اسلامی دیکھیں کہاں پہنچ گئی بہت خوشی ہوئی جب جا کر اس بار دعوتِ اسلامی کو دیکھا پہلے تو یہ جا کر جب سنا کے دس سال پہلے آئے تھے تو وہ کہتے ہیں کلی کی بات لگتی تھی دس سال یوں نکل گئے ایک دہائی زندگی کی نکل گئی لیکن ماشاءاللہ دعوتِ اسلامی نے ترقی کی تھوڑے دنوں پہلے ہی اسی طرح کی ایک ویڈیو ہم نے جب استمبول گئے تھے تو وہاں بھی آل بوس دس سال پورے ہوئے تھے دس سال پہلے دعوتِ اسلامی کہاں تھی اور دس سال بعد آج ماشاءاللہ مرکز بن گیا اور وہ ساری چیزیں تو میں بیان کر رہا تھا تو وہاں پر تو آج اللہ نے یہ موقع دیا کہ دس سال پہلے یہ میرے سفر کے حوالے سے دس سال ہیں دعوتِ اسلامی کی سٹرگل تو وہاں کب سے کام شروع ہوئے ماشاءاللہ مرکز مجھے خود وہاں جا کر پتا چرا عبدالحبی بھائی نائنٹین نائنٹی ٹو تھا یا نائنٹی فائی نائنٹی ٹو یا نائنٹی فائی کورنگی کے ہمارے حاجی سرفراز یہ گئے تھے ان کے ساتھ ایک مبلک تھے یہ دو مبلک تھے کمال کے مبلک تھے وہ ماشاءاللہ آپ اندازہ لگائیں لوگ مجھے بھی جیسے کہتے ہیں نا کر آپ آئے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب میں گیا تو دعوت اسلامی پہنچ چکی تھی بیج لگا دیا تھا رونے اللہ ان کی مغفرت فرمایا بہت شاندار مبلک تھے بہت زودس مبلک تھے دیکھیں آج ان کا ذکر بھی ہو گیا اور یہ ہے نصیب والوں کا کام کہ کہیں کام شروع کر دیں کسی بھی نیکی کے کام میں اسٹارٹ میں حصہ ملا دیا کرے ناظرین کام نے بڑھتے رہنا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو قبر میں عجر ملتا رہے گا سبحان اللہ پھر آپ کب گئتے رہے بھئے میں فرس ٹائم تو ٹو تھاؤاؤزن سیون میں گیا تھا اچھا 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 نگران شورا کا سفر لیکن اس سے پہلے مدنی کا آفلہ تو جاتے رہتے ہیں الحمدللہ بھائی شاہد بھائی کہیں میرے خیال میں جو ہے جو میرا اپنا ایڈیا ہے سب سے زیادہ عراقین شورا کا سفر جو ہے بنگلہ دیش میں ہوا ایڈیا یا بنگلہ دیش ہاں ماشاءاللہ کیا بات ہے جس فیضان مدینہ کا آپ نے ابھی ایک سنگ منیات دیکھا تھا جو دس سال پہلے رکن شورا نے اس وقت کیا تھا اور اب وہ فیضان مدینہ کیسا دیکھتا ہے ذرا وہ ہمارے ناظرین کو دکھائیے گا کہ جو دس سال پہلے کا جو فیضان مدینہ تھا ابھی وہ اس طرح دیکھتا ہے الحمدللہ یہ دکھنے میں بہت آپ کو چھوٹا سا لگ رہا ہے لیکن یہ اندر بہت شاندار اس کی تعمیر ہے اور زبر دس پلاننگ ہے ناظرین میں نے بہت سارے دنیا میں جامیتر مدینہ دیکھیں ایک تو اتنے سٹوری فیضان مدینہ اور یہ سارے انہوں نے پہلے پیدل چڑھایا تو اس نے زیادہ زیادہ ہنچا لگا وہ اور ماشاءاللہ انہوں نے پلاننگ کی بھی ہے بہت اچھا ماشاءاللہ کہ مسجد بھی ہے تو مدرسہ بھی ہے تو جامیہ بھی ہے تو پھر سٹوڈیو بھی ہے یعنی بہت شاندار یوٹیلائزیشن کی ہے یہ ضرور ایک بات بتا دوں ناظرین آپ کو کہ بنگلہ دیش میں اگر میں کہوں کہ ورلڈز موسٹ ایکسپنسیو لینڈ اگر ہوگی بھاکہ میں جو اشخاص طور پر کیونکہ یہ ملک تعداد میں بہت بڑا ہے عوامی جس کو پاپولیشن کہیں مگر رکبے میں یہ چھوٹا ہے ملک تو اس وجہ سے یہاں پروپرٹی کی ریٹ بہت زیادہ ہیں تو بہت تھوڑی جگہ میں بڑی شاندار یوٹیلائزیشن کی ہے اب ہم دعا بھی کرتے ہیں اور آپ بھی دعا بھی کریں اور اللہ کرے کہ ہمیں ایسے مددگار ملے کہ ہم ایک میسیف بڑا فیضان مدینہ بنگلہ دیش میں مختلف مقامات پر بنائیں کیونکہ واقعی لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کتنی بڑا فیضان مدینہ بنا لیں وہ سارے ہی بھر جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہی ہمارے مشورے وغیرہ سٹارٹ ہو گئے تھے اور اگلے دن جس طرح ہم نے ایک سنگے بنیاد دس سال پہلے رکھاتا تو ذہن تھا کہ اس سفر میں بھی کسی نہ کسی جگہ کا ہم سنگے بنیاد رکھیں پھر ہم ایک جگہ پہ گئے اور وہ جگہ میں کیا کچھ مناظر تھے آئیے وہ جو مذہب اور مدرسے کے لیے ہم نے جگہ پہ ہم گئے تھے کچھ اس کے مناظر ہم دیکھتے ہیں اترا ڈھاکہ پنگلہ دش کے تیرہ مارچ بروز اتوار اترا ڈھاکہ کے علاقے میں دعوت اسلامی کے لیے ایک مسجد کی جگہ کے لیے مرکز بنانا ہے اس کے لیے جگہ کی تلاش اور جگہ کے وزٹس کے لیے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مجھے علاقوں کا وزٹ ہوا الحمدللہ عزوزل اسفقم ڈھاکہ میں ہیں اور ڈھاکہ کے علاقے اترا میں ہیں بڑا پوش ایریا ہے اور الحمدللہ عبادی جس تیزی سے مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہاں مسجد ہو مدرسہ ہو جامعہ تل مدینہ ہو بہت مہنگی زمین ہے بنگلہ دش میں اور خاص طور پر ڈھاکہ میں عبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے تو ایک جگہ ابھی ہم دیکھنے آئے ہیں اندازہ دیتا ہوں مدری چنل کے ناظرین کو اندازہ ہو کہ یہاں ویلیو آف لینڈ کیا ہے یا کٹا چلتا ہے تو یہ تقریباً پانچ کٹا جگہ ہے اور اپروکسیمیٹلی یہ تین سو یارڈ سکوئر یارڈ اگر دنیا کے اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو تین سو گز سکوئر یارڈ جگہ ہے اور پانچ کٹا ہے آل موسٹ بنگلہ دیشی چار کروڑ ٹکا کی یہ جگہ ہے it's quite expensive لیکن ظاہر ہے کہ اب مہنگا علاقہ ہے تو زمین بھی بہنگی ملے گی اور ہمیں امید ہے کہ اتیاد دینے والے بھی انشاءاللہ اتیاد دیں گے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے تو ان پوش ایریاز میں بھی ان اس طرح کے ایریاز میں بھی ہمیں مسجد مدرسہ مدرسہ مدرس المدینہ جامعہ المدینہ کی حاجت ہے تو میں یہاں ایک بات ارز کروں گا کہ بنگلہ دیش میں جو عشقان رسول ہیں وہ تو دعوت اسلامی کی ہیلپ کریں ہی کریں لیکن جو اوور سیز میں بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں بنگلہ باشی ہیں یوکے میں ہیں یورپ میں ہیں میں دنیا کے کئی ملکوں میں جاتا ہوں وہ بنگلہ بولنے والے ملتے ہیں آپ کی دعوت اسلامی آپ کے بنگلہ دیش میں یہاں کی آنے والی نسلوں کے لیے دین کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو اپنی دعوت اسلامی کا تعاون کیجئے اپنے والدین کے حساب سواب کے لیے اپنے مرہومین کے حساب سواب کے لیے آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہم آپ کے بنگلہ دیش میں موجود ہیں تو ضرور دعوت اسلامی کا ساتھ دے تاکہ یہ اترا کے ایریاز میں بھی اور بزید ڈھاکہ میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ہمیں اس طرح کے پروجیکٹ بنانے ہیں تو اللہ کرے کہ کچھ عاشقان رسول ہم سے رابطہ کریں کہ پورا پروجیکٹ ہم اپنی طرف سے بنا دیتے ہیں اپنے والدین کے لیے دیکھیں ہم سب نے اپنے دنیا میں گھر بنا لیے ہیں جنت میں گھر بنایا ہے کہ نہیں بنایا حدیث پاک میں یہ مضمون آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے تو یہ شاندار موقع ہے حصہ لیجئے آگے بڑھئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے حضور صلو اللہ علیہ وسلم کہنا تھا وہ تو میں نے اس ویڈیو میں ہی کہہ دیا ہے ناظرین کے لیے کہ واقعی ہم سب کو جنت میں گھر بنانے کا موقع دعوت اسلامی دیتی ہے اور کمال ہے یقین کریں میں بھی پشلے دنوں ایک مسجد ایک علاقے میں گیا تھا تین سال پہلے ساؤت افریقہ کا ایریا ہے ایلڈو رین یا ایلڈو گرین کر کے یہ پریٹوریا کے قریب ہے بہت پوش ایریا ہے بڑے ایشینز با رہتے ہیں مسلمان رہتے ہیں تو وہ مسجد نہیں تھی کوئی تو میں نے ان کو کہا ہے کہ یہاں مسجد بنائیں اور کوئی دعوت اسلامی کا مرکز ہونا چاہیے یہاں اتنی محبت کرنے والے بہت بڑی تعداد میں میمنز کی بھی ہے وہاں پر آپ یقین کریں میں اس بار گیا انہوں نے کہا آپ کو نماز پڑھانے لے جاتے ہیں رضا بھائی جس کو کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں کیا مسجد بنائی ہے اسلامی بھائیوں نے ملہبہ اللہ جگہ روڈ پر کارنر پلوٹ اور شاندار فیضان جیلان کے نام سے ایک تو ہماری کراچی والی فیضان جیلان لی آدھا گئی یعنی اسی طرح کا پوش ایریا اتنا دل خوش ہوا جیسی اندر داخل ہوا تو افریکن بچے قرآن پڑھ رہے ہیں باتا ہے اس کمرے کے پردے کے پیچھے اسلامی بہنیں کمرہ بند تھا پیچھے جو ہے ایک روم جو ہے وہ اسلامی بہنیں مدرسہ پڑھ رہی ہیں آچھا جناب انگلیش میں وہاں بیان ہو رہے ہیں جو اس کے امام ہیں وہ جامیت المدینہ جوہنز برک سے فارغ ہونے والے آلی ودین ہیں میں نے کہا فیکٹری بھی لگائی دعوت اسلامی نے پروڈکٹ بھی بنائی اور پروڈکٹ بنا کے اس کا استعمال بھی کیا میں نے وہی کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی میں نے کہا مبارک ہوں ان لوگوں کو جو دعوت اسلامی کا ڈنیشن دیتے ہیں جو دعوت اسلامی کو پیسے دیتے ہیں جو دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے کہ جو کہاں جا کر میں ایک جگہ پر گیا خیر بات اب منگلہ دیس سے افریقہ چلی جائے گی سویٹو ایک علاقہ ہے ساؤتھ افریقہ میں جہاں بلالی رہتے ہیں صرف وہاں دعوت اسلامی نے فیضان ابو اتار کے نام سے مزد بنائی بگر جو اس کی کمال بات تھی نا کہ وہاں جو مبلگین نے بتایا کہ ایوریج روزانہ دو مسلمان ہو رہے ہیں وہ مبلگین صرف نکلتے ہیں اسلام کی دعوت دینے کیونکہ ہمارے مبلگین وہ ہیں جو خود کچھ عرصہ پہلے غیر مسلم تھے تو وہ ان کو بتاتے کہ ہم غیر مسلم تھے ہم مسلمان ہوئے اب آپ بھی ہو جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں ان کے بعد رسالے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہماری ایوریج یہ ہے کہ ہم روزانہ دو مسلمان کر رہے ہیں اس سویٹو میں ماشاءاللہ جو کام ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ رمضان میں علی بھائی اعتقاف تو دنیا میں بہت سارے ہوئے نا بھائیے میں آپ کو نیا اعتقاف بتاتا ہوں اس رمضان میں آخری عشرے کا اعتقاف کرنے والے ستر فیصد وہ لوگ تھے جنہوں نے اسی رمضان میں ایمان قبول کیا تھا اللہ حضرت اب آپ سوچیں میں نے جب سنانا تو جس کو کہتے ہیں ہواوں میں اڑنے لگا کہ یا اللہ تیری مہرمانی تُو نے دعوت اسلامی دی ہے ہمیں اس تنظیم کا حصہ بنایا ہے یعنی اسلام کی دولت بھی اور اس کے بعد ان کو اسلام کی تعلیمات بھی یہ دعوت اسلامی ہے ناظرین ہم کیوں دعوت اسلامی کا ساتھ نہ دیں میں نے جملہ ہو جائے اس ویڈیو میں کہا کہ ہم آپ کے بنگلہ دیش میں آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو دنیا میں بہت سارے بنگلہ باشی ہیں اور میں یورپ بھی گیا ہوں یوکے بھی گیا ہوں تو وہاں جب میں بالخصوص بنگلہ دیش کے اوورسیز رہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں ہم مزید سینٹرز بنائیں مراکز بنائیں مساجد بنائیں مدرسے بنیں گے بچے آپ کے ہیں آپ کی آنے والی نسلوں کی تربیت ہوگی اور بھی وہ لوگ جو اپنے والدین کے ہی سالے سواب کے لیے مرہومین کے لیے مساجد بنانا چاہتے ہیں تو میری ایک ریکویسٹ ہے چونکہ آج ہم بنگلہ دیش کے لیے سلسلہ کر رہے ہیں تو بنگلہ دیش میں اسپانسرشپ کی جائے آپ کے مولک بیٹھے ہیں یہاں پر مجھے ملے تھے مدینہ شریف میں جنہوں نے مجھے کہا کہ عبدالعید بھائی آپ مدینہ شریف میں ہیں کئی بزنس کمیونٹی کے لوگ آپ سے ملیں گے تو بنگلہ دیش کے حوالے سے ہمیں مساجد کی ضرورت ہے تو الحمدللہ اسی دن پھر ایک اسلامی سے بات انہوں نے نیت کر لی بنگلہ دیش کی مزد کی تو ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمارا سواب جہاں سے آئے ہمارا لیے انشاءاللہ بہتری کا سامان ہو جائے گا سلسلے کو آگے مزید بڑھاتے ہیں پہلا ہی دن تھا اور میں کہوں گا کہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے ڈھاکہ کا ٹرافک بھی دیکھا ہے اتوار کا دن تھا ناظرین اور ہم پھر اس جگہ کے بعد اترامہی ایک گھر پہ کمینٹی کی درمیان ہمارا ایک سنت و برا بیان تھا مدنی حلقہ تھا الحمدللہ وہاں سے پارے ہونے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد گھلشن ایک ایریا ہے وہاں پر الحمدللہ جو ایک شخصیات اجتماع تاجران کا ایک اجتماع تھا اور اس دوران ٹرافک کے کیا وہ بھی ایک بڑے نیا تھا ٹرافک تو یاد رہے گا بگلہ دیش کا ٹرافک یاد رہے گا جی جو ڈھاکا میں گئے انہوں نے ٹرافک دیکھا ہے بہرحال اس ٹرافک میں جانا کرنا اس کے بعد اس جگہ پہ جو بیان ہوا اس کے جو مناظر تھے آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں time بھرچ کرتے ہیں اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے hours of hours we spend with موبائل ایسا لگتا ہے family سے زیادہ time of موبائل ہمارا لے رہا ہے روزانہ کئی گھنٹے ہم موبائل use کرتے ہیں مگر کبھی سوچا کہ ان اتنے سارے گھنٹوں میں ہم اس موبائل سے ثواب لے رہے ہیں فائدہ لے رہے ہیں یا گناہ کمارے ہیں یہ میرا ہی موبائل جو میں نے پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ ٹکا کا لیا ہے جس پہ انٹرنیٹ کے پیسے بھی بھی دے رہا ہوں مگر یہ میرا موبائل فون کہیں مجھے جہنم میں تو نہیں لے جا رہا try to understand please spare some time for درود پاک اپنی daily routine میں درود پاک کو شامل کریں ذکر اللہ کو شامل کریں انشاءاللہ اتنی برکتیں حاصل ہوں گی اور یہ تھوڑی دیر میں زیادہ پیسے کمانے والے جو لوگ ہوتے نا کہتے ہیں یار تھوڑا شاٹ ٹائم میں زیادہ earning کدھر ہے میں آپ کو تھوڑی دیر میں زیادہ نیکیاں کمانے کا فارمولہ بتاتا ہوں ذرا سب مل کر کہیے سبحان اللہ اب کہیے الحمدللہ اب کہیے اللہ اکبر کتنی دیر لگی 15 seconds 20 seconds within 20 seconds آپ کتنے پیسے کما لیتے ہیں اپنے بزنس میں کبھی کلکولیٹ کیجئے گا مرلے اگر کوئی ایسا بندہ بھی بیٹھا ہے جو ملین ٹکا آف منت کماتا ہے ایک دس لاکھ ٹکا کماتا ہے نا جب وہ بھی کلکولیٹ کرے گا نا کہ میں ایک دن کے کتنے کماتا ہوں اپراکس 33,000 ٹکا آ جائے گا how much for one hour اپراکس 14, 1500 ٹکا for one hour how much for one minute and how much for 20 seconds it's become few ٹکas it means اگر میں ملین ٹکا آف منت کماتا ہوں تو بھی پندرہ بیس سیکنڈ میں چند ٹکی بنتے ہیں مگر آؤ میں بتاتا ہوں last 20 seconds میں آپ نے کیا earn کیا ہے میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں درخ لگا دیتا ہے ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخ لگ جاتا ہے ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخ لگا جاتا ہے یہاں بہت سارے بزنسمن بیٹھے ہیں اگر ہم سارے اپنے پیسے جمع کر لینا if we calculate all of our wealth anybody have a power to buy a tree in heaven کوئی ایسا ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے جنت میں درخ خرید سکے nobody have power but if you say if you recite سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر if you recite درود پاک سبحان اللہ on every second you earn good deed تو کیوں فضول ٹائمز آیا کریں کوشش کریں کہ عبادت میں ذکر اللہ میں درود میں اپنا وقت صرف کیا کریں بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے ہے کرم اس پر صدا پاک کا ماشاءاللہ یہ ایک اجتماع تھا تاجران کا اور یوں کہلیں کہ وقت بھی کافی ہو گیا تو مغیر اسلامی بھائی پھر بھی یوں کہتے ہیں چھوڑ نہیں رہتا ہے اب ہمارے یہاں چلیں اب ہمارے یہاں چلیں اور اس طرح کا سلسلہ رہا ناظرین وہاں سے ہم الحمدللہ جہاں جاتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے دعوت اسلامی والوں کی بھی مدینی کافلے والوں کے بھی الحمدلللہ اور یہ میں تربیت بھی ہے کہ جہاں جائیں وہاں کوئی اگر مزار شریف ہے اور ایسا ہے حاضری کا سلسلہ بن سکتا ہے تو پھر وہاں حاضری دی جائے تو الحمدلللہ دھاکہ میں بھی بلکہ پورے بنگلہ دیش میں کہا جاتا ہے تین سو ساٹھ اولیاء کرام کا دیش بنگلہ دیش الحمدلللہ اور پھر تو یہ پورے سال کو کور کر لیا تین سو ساٹھ دینے اور تین سو ساٹھ اولیاء کریں بلکہ سال رحمتیں برسیں گے انشاءاللہ دھاکہ مہی الحمدلللہ حضرت شاہ شرفودین چشتی رحمت اللہ کا مزار شریف بھی ہے اور حضرت شاہ علی بغدادی رحمت اللہ کا مزار بھی ہے تو پھر اس اجتماع کے بعد ہم کسی کے گھر پہ بھی گئے الحمدلللہ اور اس کے بعد پھر ہم ایک مزار شریف پر بھی حاضر ہوئے تھے آئیے اس کے بھی کچھ مناظر دیکھتے ہیں اور یوں پھر ایک پورے دن کا ہمارا ایک ایک دن کا شیڈیول مکمل ہوگا اور اس کے بعد ہم مزار شریف پر گئے تقریباً ڈیڑھ مجھے آرام کے لئے گئے آشاءاللہ یہ تو ایک مزار شریف کی چند سیکنڈز کی جھلگیاں تھی الحمدللہ پہلے جو سفر ہوا تھا اس پر بھی رکنشورہ حاجی عبدالحبیب بطاری نے الحمدللہ ایک سلسلہ مزارات کے اوپر بنگلہ دیش کے کئی مزارات پر سلسلہ کیا ہے زیارات مقامات مقدسہ کے نام سے آپ مولانا عبدالحبیب بطاری کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر آپ اسے جا کر دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ نہ سریف بنگلہ دیش بلکہ دنیا کے کئی ملکوں کے کئی مزارات پر الحمدللہ یہ سلسلے ہوئے ہیں اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی یہاں بنگلہ دیش کی حوالے سے ایک بات ارس کروں کہ شاید ناظرین کو نہیں پتا ہوگا جس طرح ہم ملتان کو مدینہ الالیہ کہتے ہیں اس طرح ہند کا شہر احمد آباد بھی مدینہ الالیہ کہلاتا ہے اور بنگلہ دیش کا شہر چٹا گونگ بھی مدینہ الالیہ کہلاتا ہے تو میں چٹا گونگ جب گیا تھا تو پھر بہت سارے مزارات تھے وہاں پر اس بار نہیں دس سال پہلے تو وہ پرگرامز ہم نے اس وقت ریکارڈ کیے تھے اور وہ آن ایئر بھی ہوئے تھے اور یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں زاکر بھائی جس سے بنگلہ زبان میں جو کہتے ہیں بنگلہ دیش اولیاء اللہر دیش کیا کہیں گے بنگلہ میں بنگلہ دیش اولیاء اللہر دیش کیا بات ہے اور ولیوں کا کیا بات ہے کچھ کالز ناظرین شامل کرتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمود وطاری بھائی محبود عبود حبود وطاری پنی تصفیتنی ایک تربیتی مدلک خاصی قرار شروع ہوئے چاہتے ہیں ماشاءاللہ مجید مزید کال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم محمد شعفت رضا اتاری نیر پور عربل ورطانہ تکمہتے ہیں عبدالحر بھائی آشار پورے الحمدللہ اونک اس نے بھائر مدے پوری بھرتو نیشے چھے دینی کاس اگر میں تے ایک تار جنس پا ہوئے چھے اور شبہ ماشاءاللہ دینی کاموں کا جذبہ آ گیا الحمدللہ اور کئی تربیتی مدینی پول سیکھنے کو ملے یہ ایک دن کا سفر مکمل ہوا ایک سوال ہے آپ سے اس تجربہ تو خیر کیا رہا بنگلہ دیش کا ساتھ ساتھ چل ہی رہا ہے مگر زندگی میں سفر کو اتنی اہمیت کیوں دی آپ نے دیکھا ہے کہ اور بھی سفر جب بندہ کرتا ہے تو کہہ لیں کہ کمفرٹ زون میں وہ رہ نہیں پاتا ہے بہت کچھ سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو سفر کو کیوں اتنی اہمیت دی ہے؟ دیکھیں ہر انسان کا کوئی شوق ہوتا ہے کوئی پیشن ہوتا ہے میرا بچپن سے ہی سفر شوق رہا اور جب شوق ہی آپ کی جوب بن جائے شوق ہی آپ کا کام بن جائے تو پھر وہ پلس پلس اور پلس ہو جاتا ہے تو اللہ نے کرم کیا کہ پھر وہی ذمہ دعوت اسلامی میں مل گئی اور میں نے پہلے بھی پتایا تھا کہ دعوت اسلامی کی اوورسیز کی ذمہ داری ملنے سے پہلے بھی دنیا کا سفر کر لیا تھا وہ ویسی گوبرے پھر لے کے لیے ٹھیک ہے شوق تھا چونکہ سفر کا لیکن جب کام مل گیا اور الحمدللہ ویسے بھی اب جس کی بہت ساری دکانیں بیرون ملک میں ہو تو وہ عموماً بزنس من سفر میں ہی رہتا ہے کیونکہ اس کو اپنی ہر فیکٹری کو وزٹ کرنا پڑتا ہے اپنے ہر کاروبار کو دیکھنا پڑتا ہے تو میری دعوت اسلامی نے مجھے یہ کام دیا ہوا ہے کہ اوورسیز کی ذمہ داری میرے پاس ہے تو اسی وجہ سے پھر سفر پہ سفر رہتا ہے میں اس موقع پر اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے ارز کروں گا کہ رکنشورہ حاجی عبدالحبیب بھائی ان کے پاس دعوت اسلامی کی طرف سے بہت شعبہ جاتے ہیں اوورسیز ڈپارٹمنٹ بھی ان کے پاس ہے لیکن ٹرائبلنگ پیشن ہو یا شوق ہو یا سب اپنی جگہ ہے انسان ہے تھکاور تو ہوتی ہے پھر انسان کے ایک پرسنل کوئی تقاضے ہیں فیملی ہے ماشاءاللہ بزنس کرتے ہیں دعوت اسلامی کی اتنے سارے شعبہ جات ہیں اور ہمارا تو اللہ کی رحمت سے رابطہ رہتا ہے اللہ ہماری محبت سلامت رکھے ہمارے نگران بھی ہیں باقی ان کو دیکھا ہے کہ کسی کام کو جب کرتے ہیں تو اس کام میں اتر جاتے ہیں ابھی بھی ساؤت افریقہ تھے زیر بات اتنی بڑی دعوت اسلامی ہے اتنے معاملات اس کو ڈیلنگ کرنا تو ڈے ٹو ڈے لگے ہوتے ہیں یعنی سفر میں آرام نہیں ہو پاتا تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین اسپیشلی دعوت اسلامی کے جو ذمہ دارہ نے ان سے ارز کروں گا اگر آپ کچھ دین کے لیے بڑا کرنا چاہتے ہیں تو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا سٹرگل کرنا پڑے گی ٹرائی اگین ٹرائی اگین لگے رہے لگے رہے عبدالعبی بھائی کئی لوگ جو نا ریزلٹ نہیں ملتا یا مایوس ہو جاتے ہیں گھر کے ٹینشن آگئے تھوڑی بہت بیماری آگئی ذمہ داری سے منع کر دیا بیٹھ گئے اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے آپ کو دیکھ کے تو ہم بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں میرے خیال میں آپ نے تو ففٹی کروز کر لی یا قریب قریبے ففٹی فورٹی ایٹ تو پہنچ گیا دو سالے اللہ آپ کو حیاتی دے نظر بس سے بچائے لیکن فورٹی پلس کے بعد تو آساب کمزور ہونا شروع میں تو کہتا ہوں لوگوں کو جو فورٹی پلس ہو گئے ہیں وہ سمجھ لیں کہ مشینری پرانی ہو گئی ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت یہ سارے پارٹس لگے تھے اس کے بعد کوئی پارٹ چینج نہیں ہو اللہ کبھی چینج نہ بھی کروائے لیکن آپ ذرا سوچیں کہ چالیس پیتالیس سال سے ایک مشینری چل رہی ہے گاڑی تبدیل ہو جاتی ہے اس کے انجن بدل جاتے ہیں اب اس باڈی کا خیال رکھو کیونکہ اب یہ پارٹس پرانے ہو گئے ہیں اس کے چالیس سال سے پلس ایج ہو گئی ہے اپنی باڈی کے ساتھ زیادتی نہ کریں وہ الگ ایک ٹاپک ہے شہد کے حوالے سے آرام کے حوالے سے اس پر پھر کبھی بات کریں گے لیکن یہ جو آپ نے جملہ کہا نا بلکل ایسا ہی ہے جس نے بڑا کام کرنا ہے اس نے اپنے آرام اور اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا سب کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں دنیا میں جس نے بڑے کام کیے ہیں اس کو اٹھالیس گھنٹے نہیں ملے اس کو بھی دن کے چوبیس گھنٹے ہی ملے ہیں اس نے کیسے بڑے کام کیے ایک تو فضول کاموں سے بچا کر ٹائم نکالا اپنے آرام سے تھوڑا ٹائم نکالا اپنی سستیوں سے ٹائم نکالا اور اپنی لگزریز سے ٹائم نکالا کچھ لوگ گمنے پھرنے اور بہت زیادہ لگزریز میں ٹائم گزارتے ہیں کہنا اگر بڑا کام کرنا ہے مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے جب دور جانا ہے نا بڑا کام کرنا ہے تو پھر رات میں اٹھنا پڑے گا پھر کم سونا پڑے گا پھر صحت کو اور بہت سارے معاملات کو سیکریفائز کرنا پڑے گا بندہ کہا یار میں سندگی ریلیکس والی گزاروں تو پھر جہاں آپ ہیں وہیں رہیں گے بڑا کرنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے پھر رہی بات مایوس کیوں ہونا ہے اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو پھر تو انبیاء کے سیرت پڑے صدیوں کام کیا اور چند لوگ ایمان لائے ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں تو ہمارا مقصد تو اللہ کی رضا ہے کامیابی دینے والی ذات تو رب کائنات کی ہے امیر اہل سنت آج کے دور میں وہ شاندار مسالیں ہمارے سامنے اگر وہ تھک جاتے یا وہ گھر بیٹھ جاتے تو ہم کہاں ہوتے وہ نہ تھکے وہ ان کا حوصلہ جوان رہا وہ ٹھوکر خاکر بھی چلتے رہے تو آج ہم سب دعوت اسلامی میں ہیں تو ہم سب کو دین کے کام میں سٹرگل کرتے رہنا چاہیے ایک دن پورا ہوا اور اب سناتے ہیں آپ کو سفرنامت چودہ مارچ دو ہزار بائیس دن ہے پیر کا اور ڈھاکہ سے ہم چلتے ہیں اور سید پور کی جانب سفر ہے آئیے پہلے کچھ سفر کے مناظر دیکھتے ہیں پھر وہاں سید پور کے سفر کا کچھ احوال انشاءاللہ اس وقت ہم ڈھاکہ ائرپورٹ پر ہیں اور جہاز کی طرف جا رہے ہیں آج سید پور کا سفر ہے آج چودہ مارچ ہے اور الحمدللہ عز و جل آج وہاں اسلامی بھائیوں نے کچھ اجتماعات وغیرہ اور مدنی مشورہ وغیرہ اللہ کریم وارے سفر کو خیر سے پورا فرمائے اور جس نے ایک مقصد کے لئے جا رہے ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہیں اور جب بھی سفر کریں تو یقینا ہمیں توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے سفر کرنا چاہیے وہ سب کے تو گناہوں سے بچ کر ہمیں سفر کرنا چاہیے اللہ باقی ہم سب کو نیکیوں بارا سفر نصیب فرمائے میرا چلنا میرا رکنا ہو تیرے باستے پوری ہو دوائے یا علم جہاز میں سفر کریں ٹرین میں کریں بس میں کریں یقینا ہر بار اپنے خبام ہمیں معافی بھی مانگوی چاہیے بابا بھی کریں چاہیے پتہ نہیں زندگی اور کب ہم سے وہ چلی جائے اللہ پار جب پر زندہ رکھے ایمان اور آفیت کے ساتھ رکھے اور باقی بات پا جائے اللہ ایمان اور آفیت پانی خلمے والی اور اتاش مہینے والی موت حسیب فرمائے اللہ آپ سب کو گواہ کرتا ہوں میں مسلمان ہوں الحمدللہ ہم ازید ہوں ہم ازید ہوں ہمی رسول اللہ پر ملید ہوں اللہ کریم میرے اور آفیت مستقی بناہوں محب فرمائے سفرک و آسان فرمائے تقریباً چالیس منٹ کی فلائٹ تھی سید پول کے حوائیتے پر کافی عاشقام رسول استقبال کے لئے موجود تھے آج کا دن سید پول میں گزارنا ہے اور سید پول میں بڑی تعداد میں اردو بولنے والے یا اردو سمجھنے والے عاشقام رسول بھی ہیں اور اس وقت سے یہ حامدنی چرل کی ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے ناظرین یوں کہہ لیجئے کہ ہم کتنے بجے پہنچیں گے کیا تھا یہ کچھ اتنا ناؤنس نہیں تھا مگر ہم دوپہر ہم کو پہنچے کمو بیش اور بتایا گیا کہ صبح سات بجے سے جو اسلامی بھائی ہیں وہ بار بار ائرپورٹ آتے کہ اب شاید اس جہاز سے جو ہے نا وہ عبدالحبیب بھائی باہر آئیں گے اب اس جہاز سے آئیں گے تو ائرپورٹ کے جو انتظامیات تھی کہا جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم پھریشان ہو گئے ہیں کہ آپ کے صبح سات بجے سے لوگ ہمارے پاس آرہے ہیں اور یہ دیکھ کے جاتے ہیں کہ کس جہاز میں یہ آئیں گے تو اس طرح کا ایک منظر رہا اور بس پھر ہم جس طرح بھی لے کے نکلے وہ ہم لے کے نکلے کیا کہیں گے یہ بڑا یوں سمجھے کہ ان کے لئے بھی آزمائش بن گئے تھوڑی سی ہمارے لئے بھی آزمائش بن گئے کہ خبر لیک ہو گئی اور ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہ آنا انہوں نے جہاز سے ہے تو اب وہ جو جہاز دھاکہ سے آ رہا اس جہاز بستقبال کے لئے کھڑے ہیں تو ائرپورٹ والے بھی پریشان ہو گئے کہ قوم واپس کیوں نہیں جا رہی ہے کس کو لینے آئی ہے جو آئی نہیں رہا ہے تو ظاہرے پھر انکوائری بھی ہوتی ہے سوال بھی ہوتے ہیں اب جو ہم لینڈ ہوئے تو ہی ساری کہانی میں پتا چلی کہ وہاں یہ ہو رہا تھا برحالی ایک محبت تھی الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی اور سید پور میں بھی الحمدللہ دن ایک دن کا ہمارا شیڈیول رہا اور اس میں تاجران اجتماع بھی تھا آئیے پہلے آپ کو تاجران اجتماع کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سید پور کے مزید سفر نامے کا احوال دین کا پیغام ہے یہ پید رمیان بھر کے نام ہے کہ دین کا پیغام ہے یہ پید رمیان بھر کے نام ہے ماباپ جس کے حیات ہے نا خدارہ ان کی قدر کریں ان کی فرما برداری کریں ان کی دعائیں لیں یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں بڑے ماباپ کی قدر نہیں کرتے بتمیزی کرتے ہیں باپ کو کہتے ہیں مابا ٹائم نہیں ہے امی میں بہت بیزی ہوں نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں انہوں نے پال پوس کر آپ کو بڑا کیا ہے اب آپ کی باری ہے ان کی خدمت کرنا اب آپ کی باری ہے ان کی دعائیں لینا ایک جملہ یاد کر لو جن سے اس کے ماباپ راضی ان سے ان کا رب راضی جن سے ان کے ماباپ ناراض ان سے ان کا رب ناراض کپی بھی ایٹ اینی کاسٹ اپنے ماباپ کے سامنے شاؤٹ نہیں کرنا آواز بلند نہیں کرنا برباد ہو جاؤ گے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے مگر ماباپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے انسان اپنے بچوں میں دیکھتا ہے جو ماباپ کا فرما بردار ہوگا اس کے بچے اس کے فرما بردار ہوں گے جو ماباپ کا نافرمان ہوگا اس کے بچے اس کے نافرمان ہو جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں میں سخ دیکھیں اپنے ماباپ کو دکھ نہ دینا آب آدھ جی ماشاءاللہ سید کو میں الحمدللہ ہم تھے اور یہ ایک تاجران اجتماع ہوا اس کے بعد بھی کچھ تاجران کے درمیان بیٹھنے کا سسلہ ہوا اور اس میں الحمدللہ کئی اچھی اچھی نیتیں بھی کی گئیں اور یہاں ایک سوال بھی کریں گے آئی صاحب سے کہ دیکھا ہے کہ جہاں جاتے ہیں آپ اتیات کے لیے چندے کے لیے کلیکشن کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی شرم کوئی جیجہ کوئی اس طرح کا کوئی جا کریں گے پیٹرول کے بغیر تو گاڑی نہیں چلے گی دعوت اسلامی چلتی دونیشن پر ہے ہم کہیں کہ سارے کام کریں مگر ڈونیشن نہ کریں تو یہ چینل بھی نہیں چل سکتا تو بنگلہ دیش میں جتنی ضرورت ہے کام کی تو اس حساب سے ڈونیشن جمع نہیں ہوتا تو ہم سب کو یہ فکر کرنی ہوگی کہ جتنا ڈونیشن ہوگا اتنا کام ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے تمام شہروں میں دعوت اسلامی کے براکز بنے مساجد بنے مدسطر مدینہ جامیتر مدینہ جاں جاتا تھا دعوت المدینہ کی بات کرتے تو یہ کئی سے دکان سے تو ملتا نہیں ہے کہ خرید لیں گے اور لگا دیں گے کئی مسجد اور مدرسہ یہ بنانا پڑے گا جگہ خرید نہیں پڑے گی کروڑوں روپے کے اخراجاتے ہیں کروڑوں ٹکا کے اخراجاتے ہیں تو جتنی دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں وہ بھی اگر چاہتے ہیں صرف چاہیں کہ کام بڑھ جائے تو ڈونیشن بھی بڑھانا ہوگا اور ڈونیشن کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگا چونکہ اللہ پاک نے جو بھی مجھے عزت دی ہے دعوت اسلامی کی وجہ سے دی ہے شخصیات یا تاجران آتے ہیں تو کوشش ہی کرتے ہیں کہ ان سے بات کریں اور ہم نے جب بھی بات کی ان سے بنگلہ دیش کے لیے بات کی ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش میں گئے تو بنگلہ دیش کے ڈونیشن کے لیے بات کریں جیسے میں نے بتایا بوٹس وانہ گئے تھے تو بوٹس وانہ میں ہاتھ و ہاتھ ہم نے ڈونیشن جمع کیا کہ اب دعوت اسلامی کے مرکز بنانا تو ڈونیشن تو دیں اور آپ ہی بنائیں وہیں جمع کیا وہیں بات چیت ہوئی نیتیں ہوئیں جونس برگ میں تھے تو وہاں کے جونس برگ کے لیے میں کوشش کرتا ہوں جس ملک میں جاؤں تھوڑی دیر کے لیے وہیں کا بن جاؤں تو وہاں والوں کے لیے پھر بات وہیں کے لیے احتیاط وہیں کے لیے اہداف تو پھر ذرا اچھا رہتا ہے بلکہ ہم نے تو وہاں سے ایک مشورہ کیا تھا یوکے والوں کے ساتھ علی بی بھی غالباً اس میں تھے تو میں نے یوکے والوں کو یہ کہا تھا کہ اب تیار ہو جاؤ آپ کی تیسری پوزیشن ساؤتھ افریقہ والے جو ہے وہ لینے کے لیے تیار ہیں ہم ساؤتھ افریقہ والے لینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ تیسری ہے چوتھی پوزیشن پر بنگلہ دیش اور یوکے کا مقابلہ رہتا ہے ویسے میں نے دیکھ لیا بنگلہ دیش کی تیسری پوزیشن بنتی ہے فورت یوکے کی ہے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے بعد لیکن ہم فورت کہہ رہے ہیں آپ نے یوکے جانا ہے ابھی ہاں ٹھیک ہے تو میں بھی وہاں جا کے کہوں گا بنگلہ دیش والوں کو کہ ہم آرے اوپر ابھی تو میں ساؤتھ افریقہ والا تھا کل تک تو وہ یہی کہہ رہے تھے آپ یہ کہہ رہے ہم جاناسبرگ والے ہم ساؤتھ افریقہ والے آپ کی تک کر دیں گے میں نے کہا ابھی تک میں ساؤتھ افریقہ میں ہونا تو انشاءاللہ یہ ایک ہیلدی کامپوٹیشن ہے بندہ اس طرح مقابلہ کرے اور آگے لے کر چلے تو ربی بھائی آج جنہاں بیٹھے تھے ایک جگہ بہت ہو رہی ہے دعوت اسلامی کے یہ مراکز ہو رہی ہے ماشاءاللہ کا انٹرنیشنل سفر بھی اور پھر آپ آورسیز کے ہمارے نگران بھی ہیں جیسے ہم نے چند ملک بتایا کینیا میں بھی فیضان مدینہ استمبول میں بھی بہت ہو رہی تھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا اتنا اتنا خرچ ہے اگر ہی جگہ خریدنا بنانا خرچ ہے میرے خالے ساٹھ ستر سو عرب روپے تک پہن جائے گی دعوت اسلامی کا جو خرچ ہم بتاتے رہے اگر بارہ عرب ہم نے بتایا وہ تو وہ خرچ ہے جو تنخہ کا خرچ ہے اور جو ہمارے الیکٹرک کے بل وغیرہ ہیں باقی نئے مدرسط المدینہ نئے جامیت المدینہ نئی مساجد بہت اچھی آپ نے بات کہی میں صرف دو مہینے کی دعوت اسلامی کی کارٹ کردگی بتاؤں ہاں within two months استمبول میں فیضان مدینہ کا افتتہ نیروبی میں فیضان مدینہ کا افتتہ لندن میں ایک چرچ خرید کر مسجد بنی اور اس میں تراوی شروع ہو گئی چوتھے نمبر پر آسٹریلیا میں ملبرن میں جامیت المدینہ کی جگہ لیگے جہاں تراوی شروع ہوئی یہ چار بڑے مراکس کو جمع کر لیں تو یہ دو عرب روپے کی پروپرٹیز آلموس بنتی ہیں دیڑ دو ارب دیڑ دو سو کروڑ روپے تو دو مہینے میں دعوت اسلامی اگر پاکستان میں جتنی مسجدوں کا افتتہ ہوا کراچی میں جتنی مسجدوں کا افتتہ کیونکہ ہم ہر سال ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے مسجدوں کا افتتہ ہو جائے تاکہ تراوی کا سلسلہ ہو تو اگر صرف اس رمضان میں دعوت اسلامی نے جتنے پروجیکت شروع کیے اگر اس کو کیلکولیٹ کرے تو نجا دے وہ کتنا خیش ہو جائے گا ایک جس آپ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے ان کے بات پیسہ بہت جگہ بہت لیکن پورے اگر ترکی میں ایک فرزان مدینہ یا دو بن گئے ابھی بنانے کتنے کتنے بنانے کتنے کروڑوں لوگوں کا اگر بنگلہ دیش ہے ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیں تو اگر بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے مثال کے طور بیس کے قریب جامعہ تل مدینہ ہے یا دو سو بنے تو بھی کم ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی پاپولیشن آلموس دعوت اسلامی پاکستان کے قریب ہے پاکستان میں ہزار سے زیادہ جامعہ تل مدینہ اور منگلہ دیش میں بیس جامعہ تل مدینہ تو اب بتائیے کتنے چاہیے تو یہ سب ہم نے کوشش کرنی ہوگی تب جا کے ہوگا دعوت اسلامی کو جتنا ڈونیشن دیں کم ہے آپ ہمیں جتنا دیں گے ہم چند دنوں میں خرچ کر کے بتا دیں گے جگہ ہی جگہ پروپرٹی کے ریٹی اتنے بڑھ گئے اور یہ جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ آپ کی اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہو پشک کاز شامل کرتے ہیں پرگرام میں آؤں محمد شبیر حنیب بلال چٹڑانگ سے بولی رہی ہوئی آؤں حبیب بھائی نے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی جو شکر گزار رہی ہو کہ حبیب بھائی رمضان سے پہلا شابان جو مہینے میں انہیں بنگلہ دش میں سفر کریا نمی جی خوشنسی بیوی کہ آؤں حبیب بھائی انہیں جے ساتھ تھوڑو بوچ ریڈی انہیں جے ساتھ گزاریں جو مکے وقت مریو انہیں جے ساتھ گزاری سکوں انہیں جے ساتھ آؤں الحمدللہ ڈھاکہ میں بھی وہ سی پچھ انہیں جے ساتھ آؤں سید پور میں بھی سفر کروں پچھ چٹگونگ میں بھی آوی ہو سی تچٹگونگ میں حبیب بھائی اسا جے گھر میں بھی تشریف گنیا بھی آوا انجلے کرین ہے شکریہ دا کراتو حبیب بھائی ہاتھ رہی نے گھنو کی سکھین جو مریو گھنو کی سکھوم دعوت اسلامی جو بارے میں گھنو کی جانو امید آئے کہ آؤں حاجی حبیب بال ج ساتھ رہنو اس نے دعوت اسلامی جوattform کنیکٹ رکھی سامے بھی ہاں سامے بھی گھنو کی دین جو بارے میں سکھنو دعوت اسلامی جو خدمت کرنا دین جو خدمت کرنا انشاءاللہ بھیگا ملی نیاؤں گزارش کرنا اس کے آئیں پاچھو اچھو بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش میں گھنوں کی کرن جو ہے انشاءاللہ پاں بدے ملی نے کری سکنا اس دھاکہ آئے چٹگاؤں آئے بدے جگہ تھے پاں ملی جھولی نے انشاءاللہ پاں نے میمن بھاکی جو برادری ہیں جو بھائیں بدے کے گنینے پاں انشاءاللہ دعوت اسلامی جو خوب کم کرنا اس نے دین جی خدمت کریں جی کوشش کرنا اس اللہ تعالیٰ پاں جی خدمت کے قبول کریں آمین نہیں پائے کچھ انہوں نے میری تعریف کی اس کو میں سکپ کر دیتا ہوں کیوں ترجمہ میں ہی کر سکتا ہوں یہاں پر تو اس لئے میرے پاں موقع ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں اچھا کر سکتے ہیں برنا انہوں نے یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ آئیں دوبارہ اور ہم کام کریں گے اور ان کو فائدہ ہوا دراصل یہ ناظرین ایک بڑی ایک الگ فیز تھا اور ماشاءاللہ میں رضا بھائی کا اس میں شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے باقاعدہ میرے کچھ بیانات جو ہے میمن کمیونٹی میں رکھوائے اچھا میمن کمیونٹی وہاں پر جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں نورمالی وہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں اور کاروبار میں بھی ہوتے ہیں تو وہاں باقاعدہ میمن آرگنائزیشن کی طرف سے اجتماع ہوئے اور بڑی تعداد میں لوگ آئے اور پھر جو انہوں نے رسپونس دیا ایک تو انہوں نے دیکھا کہ مبلغ ہمارا یہ بھی میمن ہے تو وہ مجھے تھوڑا اور پریولیج مل گیا اچھا میں ایک بات کی بزاعت کرتا ہوں بھی ڈھاکا کا بیان چل رہا تھا تو اس میں میں نے کئی جگہ پر انگریزی بولی تو کوئی یہ نہ سمجھ رہا ہو یاری اردو بولتے بلتے بار بار انگریزی کیوں بول رہے تھا تو مجھے رضا بھائی اور وہاں کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں اردو کے ساتھ اب اگر انگلیش کو مکس کریں گے تو کئی لوگ وہ ہیں جن کے تھوڑا ڈھائرکلی اردو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر میں نے اس لیے کیا تھا تو اسی طرح ہم جب چھٹا گاؤں گیا ڈھاکا میں ہم نے میمن اشترمات کیے تو وہاں میں نے موسٹلی پھر میمنی میں بیان کیے میرے لیے بھی نئی چیز تھی کیونکہ اتنا میمنی میں فلوینڈ نہیں ہوں بیان کے حوالے سے تو لیکن جو رسپونس ملانا علی بھائی یعنی میں پرسنلی دوبارہ جو میمن اشترمات کیا مناظر دیکھتے ہیں اور انہوں نے جو وعدے کیے ہم سے یہ شبیر بھائی اور ان کی فیملی اور اور بھی لوگوں نے کہ آپ جو ہے نا اب کی بار آئے تو ہمیں بتا کر آئے اور ہم جو تیاری کریں گے اور جس انداز سے ہم کریں گے کیونکہ مجھے یہ پتا ہے میری دعوت اسلامی کو جتنا بنگلہ دیش میں فنڈ ملے گا اتنا بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی ترقی کرے گی تو یہ میمن قوم کو اللہ پاک نے نوازا بھی ہے اور ان کو دل بھی دی ہے اللہ نے تو اگر ان کو اچھے انداز سے کوئی بریف کرتا ہے نا تو آئے ویلکم اگین انشاءاللہ اور اللہ نے چاہاں بھرپور کام کرنے لیکن اب شبیر بھائی آپ نے دعوت دی اور بھی جو میمنوں نے دعوت دی یہ تیار ہو جائیں اس بار میں نے آنا ہے تو کم از کم آپ سے بارہ مساجد اور مراکز لے کے جانا ہے ماشاءاللہ اسلام میمن اسلام بھئی کافی ہوں گے ہاں سن بھی رہے آئیو بھائی بھی نظر آ رہے تھے مہمنی میں ذرا پیغام دے بہتے جو بہت شکریہ ہیں بہتے جماعت یہ آئے ہو مکے برکایا بہت مان ڈینیا بہت پیار ڈینیا لہا بیار ضرور اچنو ہے لیکن انفیری پانکے وڈو کم کرنو ہے پانچے بنگلہ دیش کے اور اگیا گی نہیں مننو ہے نا رو اگر یوکے نے انڈیا جو حساب میں دعوت اسلام بھی مقابلے میں کم کرنو ہے نا تو پچھے پانکے ڈونیشن بھی کرنو ہے انہیں ساتھ کم بھی کرنو ہے نا رو کیڈو راضی تھی رہے ہیں ماشاءاللہ تو بدہ ملی نے کرنا ہے انشاءاللہ 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 اچھا اسی طرح یہ بوٹس وانہ میں بھی جو فائدہ ہوا نا وہ تقریباً میمن ہے یہ بات تو میں کہوں گا عبدالعوی بھائی کہ میں الحمدللہ 89 میں دعوت اسلامی میں آیا تو حیدر آباد میں جو ہمارے ذمہ داران تھے ان میں ایک تعداد تھی میمنوں کی تو مجھے تو 89 سے جو وہ ماحول ملا صحبت ملی میمن اسلامی بھائیوں کے ملی تو میرے مدنی چینل کے ناظرین میں نے پرسنلی میرا پرسنلی یہ اوبزرویشن مشاہدہ ہے کہ اللہ پاک نے میمن کمیونیٹی کو اپنی راہ میں خرج کرنے کا دل دیا ہے عبادت کا زوگ غوث پاک سے محبت دین سے محبت اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں نا تو واقع میں کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دینے میں یہ قوم دلے رہے اور پھر امیر علیہ السلامی یہ بھی تو میمن قوم سے ہیں میں تو کئی جگہ یہ بیان کیا کہ ہم میمنوں کو دعوت اسلامی کا زیادہ ساتھ دینا چاہیے دعوت اسلامی کو لیٹ کرنے والے امیر علیہ السلامی اور پھر ان کی وجہ سے کئی لوگ میمنی سیکھ رہے ہیں ہمارے میمنوں میں چلو بات دوبارہ ہو جائے گی میمن کچھ بیٹھے ہیں ہماری ایک ورلڈ میمن آرگنیزیشن ہے تو وہاں بڑی بات ہوتی ہے میمن بولی پر کام کیا جائے اور میمن بولی کو جو نے آگے بڑھایا جائے تو میرے ایک بار بیان تھا میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا میں اس شخصیت کو جانتا ہوں جس کی وجہ سے پنجابی اور پتھان میمنی سیکھ رہے ہیں آپ بتا وہ کیوں سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیر کی بولی ہے تو میں نے کہا آپ کو تو کتنا اعترام اور کتنی ان کی تنظیم کا ساتھ دینا چاہیے تو یہ امیر علیہ السلامی ہے آپ کو دیکھا جہاں جاتے ہیں وہاں کی کچھ نہ کچھ لینگویج انگلہ دیش بھی آپ نے جیسے بیان کیا ہر بندے کی کوئی پلس مائنس تو میرے اندر میں یہ فیل کرتا ہوں لینگویج میں میں اتنا مضبوط نہیں سندھ میں رہا تو سندھ اتنی فریکوینٹ نہیں بول سکتا سمجھ لیتا ہوں ماحول میں جب سے آیا تو میمنوں کے ساتھ میمنی پوری سمجھ میں آتی ہے کئی لوگ یہ سمجھ دیں میں میمن اب مجھ سے پوری بات کرتا رہیں گے میں جی 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 کرتا رہوں گا اب اتنی فریکوینٹ نہیں بول پاتا تو اب جو ہے وہ اردو میں جواب دو گا تو پھر بولیں گا آپ اردو ہیں میں نے کہا نہیں میں مرشد کی نسبہ سے میمنی ہوں آچھا میرے ساتھ معاملہ الٹا ہے مجھے کئی لوگ میمن نہیں سمجھتے ہیں پتھان سمجھتے ہوں گے پتھان سمجھتے ہیں یا کوئی اور سمجھتے ہیں ایک تو پسلہ یہ ہے کہ ہم میمن جو ہے نا وہ اردو میں پکڑے جاتے ہیں تو الحمدللہ میں پکڑا نہیں جاتا یہ آپ کا ہے اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں یا یہ میمن نہیں جو میمنی بولتا ہے حیران جو تھا آئے بھی میمنی ہوں میں بھی میمن ہوں گا چلے کیا بات ہے سید پور کا سفر تھا سید پور ابھی لے کے پہنچے ہیں مجھے لگا رہا بھی چار پانچ گھنڈے کا دیکھیں ایک سسلہ کرنا پڑے گا سید پور میں ہی ختم ہو جائے گا ہم نے جدوال کو اس انداز پر ترتیب دیا تھا مجھے لفاظ سے آئے صاحب کے بعد آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ آئے صاحب نے کیا فرمایا تھا مگر یہ کہ سید پور میں حمدللہ دعوت اسلامی کا بہت زبردست کام ہے اور رنگکور راشاہی اور دو ڈیویزن لگتے ہیں وہاں کے ذمہ داران کا ایک مدنی مشورہ وہ الحمدللہ تھا اور آئیے اس مدنی مشورہ کی اور پھر وہاں سے واپسی جو ہماری ہوئی اس کا بھی ایک بڑا زبردست سفر تھا وہ میری زندگی کا بھی بڑا یونک سفر تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ جی دکھائیں مستفی آزم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری کہتے ہیں نا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نہ کھ رہے روح یار آنکھوں میں چاہتے ہو نا آنکھیں نور والی ہو جائیں آنکھیں دیدار مصطفیٰ کرنے والی ہو جائیں تو ان آنکھوں کو پاک رکھنا ہوگا ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہوگا الحمدللہ اس وقت ہم ٹرین میں ہیں اور اتنا بڑا ٹرین کا کمرہ میں تو پہلی بار دیکھا ہے ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں ہم سید پور سے نکلیں ڈاکا کے لئے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ تقریباً بنگلہ دیش کی مشاورت اور یہاں کے بنگلہ دیش سطح کے ذمہ داران ہیں سب جوہاں ہیں تو ہم نے ایک نیت یہ بھی تھی کہ اگر میں جہاز میں چلا جاتا تو اتنی سارے سلائیوے سے ملاقات نہ ہو پاتی مدری مشورہ بھی جاری ہے مدری پھولوں کا تبادلہ ہے ایک دوسرے کی ہم تربیت کر رہے ہیں اور ایک ساتھ مل کر جب بھی سلائیوے بیٹھتے ہیں تو دل خوشی ہوتا ہے ایک پیر کی مرید ہیں سارے پیر بھائی ہیں اور الحمدللہ تنظیم سے تعلق ہے اپنا اپنائیت ہوتی ہے میں تو جب بھی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ایسا لگتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا یہ ایسی روحانی فیملی ہے کہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرا کوئی رشتہ دار منگلہ دیش میں نہیں ہے اور شاید میرے خاندان میں سے کبھی کوئی منگلہ دیش آیا بھی نہیں ہے اگر اتنا پیار دیتے ہیں پوری دنیا میں صرف منگلہ دیش میں نہیں جدر جائیں ایسا لگتا ہے بھائیوں کے پاس گئے ہیں فیملی کے پاس گئے ہیں دوستوں کے پاس گئے ہیں یہ امیرہ الی سنت کا کمال ہے کہ عمیر علیہ السلام نے یہ جوڑ دیا ہے مختلف قوموں کو ایسا پیار آپس میں ہے یہ اسلام کی محبت ہے یہ نبی پاک کی محبت ہے یہ آپس میں اسلامی بھائیوں کا یہ پیار ہے اللہ یہ نسبتیں یہ محبتیں سلامت رکھیں اور ہمارے بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کو مزید ترقی آتا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم آلماس پندرہ سولہ پندرہ سولہ ہائیس میں جتنے لوگ آتے ہیں ہوا ایک کبرہ پورا بہتا بڑا ٹرین کا اور انہوں نے پھر کئی مشورے ادھر ہی کر لیے یہ نگران شورت سے سیکھا کہ ہم اپنے ٹریول کو بھی ورکنگ ٹریول بنایا ایون اب تو دنیا میں ایک اسطلاح چل رہی ہے ورکنگ لنچ اور ورکنگ ڈیڈر یعنی اگر آپ کو کسی سے پندرہ منٹ کی بات کرنی ہے اپنے آفس میں یا یہاں جیسے ہم اپنے کام کرتے ہیں تو اس کو کھانے پر بلالیا وہی کھانے کے دوران وہ مقام نپٹا لیا ورکنگ ٹریول ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ٹریول میں جن لوگوں سے بات کرنے ان کو ساتھ لے لیں تو آپ اپنا مشورہ نپٹا لیں ایسا الحمدللہ کئی بار کیا اور اس کا فائدہ ہوا میرے اخیلے کئی مدنی پھول ہو گئے بہت اچھا رہا بہت زبردست یہ رہا سلسلہ تقریبا شاید یوں کہہ لیں کہ رات بھی ہو گئی تھی اور پورے دن کا سفر تھا پورے دن صبح ہی پہنچے تھے اور سید پور کا پورا دن کا سفر مگر اس کے بعد بھی اسلامی بھائیوں کی جذبات ہے سب یہ تھے کہ ابھی تو اور بیٹھنا چاہیے مگر اگلے دن جی ہاں پندرہ مارچ منگل اس میں ڈھاکہ میں کچھ استعمال تھے اور پھر ہم ڈھاکہ صبح پہنچتے ہیں کچھ ہی دیر آرام ہو سکا اور اس کے بعد پھر ہم فضان مدینہ ڈھاکہ میں پندرہ مارچ کو الحمدللہ علماء کرام کی ایک تعداد جماعتی علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے فضان مدینہ ڈھاکہ میں ان کے درمیان کچھ سلسلہ تھا اور یوں مغرب کے بعد بھی الحمدللہ کچھ ذمہ داران کے درمیان سنو تو بھر اجتماع کا سلسلہ تھا اور رات میمن کمیونیٹی اور دیگر شخصیات کے درمیان بھی عظیم پور ڈھاکہ میں یہ اجتماع کی پورا دن کا ایک ٹف شاڈیول تھا اور ڈھاکہ کا ٹرافیک کا جس سے میں نے پہلے اٹھاکہ میں ہم کس طرح رہائش گاہ سے ہم فضان مدینہ پہنچے وہ بھی ایک سفر وہ ویڈیو تو بڑی پہلے ہی آپ نے وائرل کر دی بوری دنیا میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے کار بھی چلا لی جہاز میں بھی بیٹھ گئے ٹرین بھی دکھا دی وہ جس پر بیٹھے تھے جس کو دنیا نے دیکھا وہ کب بٹھائیں گے آپ کو آئیے پہلے آپ کو ہم ویڈیو دکھاتے ہیں دعوتِ اسلامی ہے یہ دعوتِ اسلامی ہے دعوتِ اسلامی ہے حضرت اللہ بولہ دیش پہ ہے اور یہاں بڑا اچھا رول ہے کہ گاری چلانے والے اور تیچے والے بھی ہیلوٹ پہنچے تو ہمیں ہیلوٹ پہننا چاہیے یہ ہماری سیفٹی کے لیے میں نے امام شریف کے اوپر ہی ہیلوٹ پہن دی اللہ کرے گا خیر سے پہنچ جائیں گے فضان مدینہ جانے ہیں ڈھاکہ کے دعوتِ اسلامی ہے یہ دعوتِ اسلامی ہے ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے یہ بائک کا سفر تھا بہت سمجھا کہ عبدالعبی بھائی سے بائک چلوائیں گے بھی بائک چلوائے تو بہت عرصہ ہوگی آپ کو آپ کو لے دیتے کر بٹھا کے چلانے میں تو بہت ٹائم ہو گیا لیکن بہت چلائی ہے بائک میرے پاس بائک تھی اور بہت عرصہ چلائی لیکن بہت ریالائز ہو گیا بہت خطرڈاک سواری ہے اور پچھلے دنوں آپ تو اس سے بہت قریبی آپ کے رضا کے کلاس فیلو اور ہم نے بھی بہت دعائیں کی ان کے لئے ساؤت افریقہ میں اللہ ان کی بے اصاب مغفرت فرمایا بلال بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں جب ہمارے دعوتِ اسلامی کے اس طرح اساسے جاتے تو احساس ہوتا ہے کہ سالوں لگتے ہیں کسی کو عالمِ دین بنانے میں شیخ العدیس تھے ہمارے لاہور کے ان کا وسال اس طرح یہ روڈ ایکسیلنٹ میں جو وسال ہوتے ہیں اس پر نارمل ہی یہ دیکھا گیا کہ موٹر سائیکل والے سوار ہوتے ہیں اور پھر ہیلمٹ نہیں ہوتا یہ ہیلمٹ کا قانون میں نے بنگلہ دیش میں دیکھا اور بلکل زبردست ہے کہ آگے والا بھی ہیلمٹ پہلے پیچھے والا بھی لوگ اس کو مزاق سمجھتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں یہ کونسی قانون آ گیا یہ آپ کی صحت کے لئے ضروری ہے آپ کی جان کے لئے ضروری ہے سر بچ جاتا ہے تو آلموس انسان بہت بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے تو امیر علی سنت نے کئی بار کہا چلیں اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا انجوائی کیا ہوگا لیکن میرا پیغام پلیز پریکٹیکل ہی لے لیں یہ والدین سختی کریں اپنے بچوں پر جن کو اگر اسکوٹر لے کر دی ہے تو بغیر ہیلمٹ کے ان کو نہ جانے دیں جان ہے تو جہان ہے جب بندے کو کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد احساس ہوتا ہے کیا رہی ہم نے کیا کیا تو اول تو جو افورڈ کر سکتے ہیں میں دوبارہ جو کہتا ہوں ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا جو افورڈ کر سکتے ہیں دوسرے کاموں پر خرچ کرنے کی بجائے تھوڑے پیسے بچا کر چھوٹی گاڑی لے لیں تاکہ یہ آپ موٹر سائیکل سے گاڑی پہ چلے جائیں اور اگر موٹر سائیکل مجبوری ہے ظاہر غربت میں نہیں لے سکتا آدمی تو پھر کم از کم تیز رفتار سواری سے بچیں ہیلوٹ پہنے اور ضرور پہنے خدارہ جب کسی خاندان میں یا کسی قریب کا حادثہ ہوتا تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ غفلت کیوں کی گئی تیکھیں نا جسا آپ نے بتایا نا کہ پیچھے والے کے لئے لازمی یہ انٹرنیشنل رول ہے اب جو یہ امران مدنی اور یہ ہمارے بلال مدنی بائیک پڑھتے ہیں نا دونوں دونوں کو ہٹ ہوا دونوں کو ہیڈ انجری ہوئی اور ایک تو ہاتھ و ہاتھ انتقال ہو گیا اور ایک آئی سیو میں رہے بینٹی لیٹر پہ رہے وہ واقعی بہت ضروری ہے علی بھائی سب سے زیادہ جو دینجرس انجری ہے نا وہ ہیڈ انجری ہے ہاتھ ٹوٹ جائے گا تو فریکچر ہو جائے گا پیر ٹوٹ جائے گا تو بن جائے گا اللہ نہ کہنے پیر کٹ بھی گیا تو انسان زندہ رہتا ہے لیکن سر کی انجری وہ ہوتی ہے نورملی جس کا ڈاکٹروں کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہو کیونکہ اللہ پاک نے یہ سر ہے نا یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اب تک سائنس اس کے بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں سکی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں سر کے بریش کو پھر صرف پر رکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ یہ واپس آ جائے باقی ان کے پاس نورملی بچتا کچھ نہیں ہے تو سر بچا لیں بھائی اور پلیز ہیلمٹ پہنے اور میری اس پیغام کو سیریس لیں بنگلہ دیش میں تو ماشاءاللہ اور رول اللہ کرے ہمارے قانون بھی تسخت ہو جائے کہ کوئی کر ہی نہ سکے ویداؤٹ ہیلمٹ لیکن ماباپ بھائی بہن سب مل کر اگر یہ کرے نا میں مثال دیتا ہوں میرا بیٹا جو ہے نا اس کو بہت شوق تھا موٹر سائیکل چلانے کا تو میں نے پہلے بہت اسے زد کی پھر اس کے بعد آخر کار میں نے اس پر پابندی لگائی خیر ہم افورڈ کر سکتے تھے لیکن اٹلیس فکر رہتی تھی کہ یہ موٹر سائیکل پہ جائے گا اور موٹر سائیکل بچے جخاز طور پہ جوان آدمی کے ہاتھ میں کرے نا تو پھر شیطان اس کو چسکہ ہی دلاتا ہے کہ تھوڑا اور سپیڈ مارو تھوڑا اور کٹ مارو جلدی پہنچ جاؤں گا اچھا پہنچ تھا پانچ منٹ پہلے ایسا نہیں ہوتا اور وہاں پانچ منٹ جا کے آدھا گھنٹہ موبائل پہ کھیل رہا ہوتا ہے پانچ منٹ بات پہنچ جاؤ چلا لو موٹر سائیکل نارمل چلی کے سے چلا لو اور ہیلمٹ پہن لو تو یہ ضروری ہے انشاءاللہ جی کاؤز کو شامل کرتے ہیں سنسن احمد جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈھاکہ بنگلدیس سے بات کر رہا تھا عرض یہ تھا کچھ دن پہلے عبدالحبیب بھائی بنگلدیس تصویف لائیت میں عبدالحبیب بھائی کو لے کر اپنے بائک پہ دھاگہ فضانہ مزینے کے لئے لگلا اور میں خوش نصیب ہوں جو میں عبدالحبیب بھائی کو لے کر اپنے بائک پہ بیٹھ بٹھایا پایا ان کو لے کر اور کچھ لحمہ ان کے ساتھ گزار پایا ہوں تو آپ سب سے درخواست ہیے اس نے میرے لئے دعا کریے گا تاکہ میں دن کے کام پہ ہمیسہ ساتھ رہ پاؤں آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ماشاءاللہ دعا کے لئے کہہ رہا ہے ان کے لئے واقعی دعا میں ابھی جب ویڈیو پہلے بھی دیکھئے میں نے غوڑ سے چہرہ دیکھا کیونکہ آپ کو لے کر بیٹھنا بھی تو کمال ہے نا حضرت یہ آپ کو لے کر بیٹھے تو اس کے تو ہاتھ میں سے گھر آ رہے ہوں گے نا یہ ان کا تو معاملہ ٹھیک ہے جو ارمان بھائی کے ساتھ ہوا تھا ان کے بھی اسی طرح جذبہ آتے ہیں کہ نہیں میں سپنا ہی لگ رہا تھا مجھے تو میں نے کہا میں ان کی موٹر سیکل پہ بیٹھ جاتا ہوں اچھا مجھے لگا کہ میں نے مسٹیک کر دی ایسا نہیں کہ وہ تو اچھی چیز ہے موٹر سیکل چونس کی کیفیت بڑ گئی نا کیفیت میں دیوانگی میں ارے میں نے کہا یہ دیوانگی میں مجھے بھی گرا دے گا خود بھی گر دے گا اچھا وہ کیا کرتے پیچھے ہاتھ لگاتے آپ واقعی عبدالعبی بھائی ہیں اچھا میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا میں نے کہا بھائی تم موٹر سیکل چلا لو سپنے میں چلا جاتا یہ میں نے کہا ہم دونوں ملکے بہت ساری باتیں کر لیں گے مجھے ڈر لگنے یقین کرے ہیں اب میں بتا رہا ہوں اس وقت تو میں نے ارمان کو نہیں بتایا مجھے ڈر لگنے لگا اور یہ میں نے امیر علی سنت سے سیکھا تھا میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا یاد ہوگا عرب شریف میں ایک دیوانہ ٹیکسی ڈرائیور میں ملا اور وہ کبھی روتا کبھی ہستا کبھی روتا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا ہے نا وہ تو اس کی تو اس کی کیفیت ہی بدل گئی تو اب اس نے امیر علی سنت سے زد کرنا شروع کی کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھیں میں آپ کو حرم شریف لے جاتا ہوں تو بڑی حکمت ہے اپنی کے ساتھ امیر علی سنت اس کے ساتھ نہیں بیٹھے نا بیٹھا پھر کبھی آپ نمبر دے دیں جو بھی ترقیب تھی بات نے مجھے سمجھائی کہ کیوں نہیں بیٹھے کہ وہ تو ڈرائیورنگ سیٹ پر ہوگا اور اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا اور تو کہیں لے کر ہی نہ چلا جائے نا وہ اپنے کیفیت میں ہو رہی ہے تو یہ وہی ارمان بھائی کی وہی کیفیت ہو گئی وہ عبدالعبی بھائی واقعی آپ ہے میں نے کہا بھائی میں ہی ہوں قسم کھا رہا ہوں میں ہی ہوں اتر جاؤ پہلے پہنچ جاؤ وہ کبھی ہاتھ پیچھے لگائیں کبھی پیچھے مڑ کے دیکھیں میں نے کہا آپ چھپ چھپ آپ موٹر سائیکل چلائیں پھر بات کرتے ہیں وہ کبھی روڑا لگ جائیں موٹر سائیکل چلاتے زیادہ روڑے لگ جائیں تو میں نے کہا بھائی تو یہ واقعی ہوتا ہے کبھی ایکسائیٹمنٹ نقصان بھی بہت جاتا ہے میں واقعی اسی لیے دیکھ رہا تھا ڈھاکا جیسے شہر میں بائیک پہ جو آپ کو لے کر گئیں واقعی ان کی کنڈیشن کیا ہوگی یوں ہیلمٹ اپنے جگہ پر سیفٹی تھا لیکن کسی دیوانے کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی رسکتا وہ بشارہ خود ہی جو ہے وہ ہو جائے تو ایسا ہے یہ احتیاط کرنی چاہیے جی ماشاء ترسلے کو مزید آگے بھی بڑھاتے ہیں ڈھاکا فضان مدینہ میں الحمدللہ علماء اکرام کے درمیان جو سلسلہ رہا بڑی شفقتیں ہیں علماء اکرام کی الحمدللہ محبتیں ہیں آئیے وہ مناظر دیکھتے ہیں کس طرح فضان مدینہ ڈھاکا میں آمد ہوئی اور کیا رہا ہو حق نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے اور آج ڈھاکا کے فضان مدینہ میں عظیم و شان علماء اکرام کا اجتماع تھا بڑی تعداد میں علماء علیہ السلام تشریف لائے ہوئے تھے اور ڈھاکا کا مرکز دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں آج دس سال پہلے میں حاضر ہوا تھا اور یہاں سید صاحبان نے ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا سنگے بنیاد رکھا اور آج دس سال بعد ایک عظیم و شان عمارت ہماری آنکھوں کے سامنے تھی ماشاءاللہ یہ اڈھاکا فضان مدینہ میں جو سلسلہ رہا یہ علماء اکرام کے درمیان تھا اس کے بعد الحمدللہ جامعہ المدینہ کے دور حدیث کے طلبہ کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کا موقع ملا آپس میں سوال و جواب کا سلسلہ ہوا طلبہ بھی بہت خوش تھے اور انہوں نے بڑے بڑے مدنی کام کرنے کی نیت کی میں بھی کروں گا کریں گے تو صحیح لیکن پہلا کام تو کریں پہلے علاقے میں تو کام کریں پہلے زیدی علاقے میں تو کام کریں آج اگر دعوت اسلامی میں دنی کلی پہنچا ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ خواب میں اٹھاتا ہوں اس کو ربنشورہ بنا دیا اور اس کو ساری دنیا کے سفر لے دیئے گئے سٹیپ آگے بڑھتا ہے ماشاءاللہ یہ جامعہ المدینہ فیضان مدینہ ڈھاکا الحمدلللہ جیسا بتایا ابھی پہلے کہ بیس کے قریب جامعہ المدینہ بنگلہ دیش میں ہیں اور اللہ کی قرم سے الحمدللہ یہ دورہ حدیث شریف کا درجہ تھا اور اب بنگلہ دیش میں دورہ حدیث وہیں ہو رہا ہے وہیں کہ مقامی الحمدللہ علماء اکرام مدنی علماء اکرام کی پروڈیکشن الحمدللہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اللہ نے چاہا آنے والے دنوں میں یہ جامعہ المدینہ نہ صرف بیس بلکہ بہت زیادہ ہو جائیں گے ضرورت بھی بہت ہے اللہ نے چاہا تو وزید چیزیں آگے بڑھ دی جائیں گے اچھا جس طرح یہ بھی ڈھاکا فیضان مدینہ جب عبدالحبی بھائی دوہزار بارہ میں آئے تھے تو اس کا سنگے بنیاد رکھا تھا آج اتنی بڑی عمارہ تو نہیں ہے تو ابھی ہمارا تین دن کا اجتماع بنگلہ دیش میں شروع نہیں ہوا تھا شورا میں بات ہوئی کہ بھئے آپ تین دن کا اجتماع کریں تو پھر نگرانے شورا نے عراقی نے شورا نے یہ فرمایا کہ پہلے آپ عبدالحبی بھائی کو لے کر جائیں ان کے ایک ایک دن کے یعنی ایک رات کے اجتماع کروائیں تو شاید چار ہوئے تھے ہمارے جی جی وہ بڑے تاریخی اجتماع تو وہ اجتماع ہی تھے جنہوں نے قوم کو موٹیویٹ کیا اور یہ ایک سیلف کونفیڈنس ان لوگوں کا بڑھا کہ ہم تین دن کا کر سکتے ہیں یوں مقصد سمجھیں کہ تین دن کے اجتماع کی بنیاد بھی آپ اسی سفر میں رکھ کر آئے تھے دوزار بارہ میں آپ ہی لوگوں کی قوان اسلامی بھائیوں کی کوششیں ہوتی ہیں اور وہ واقعی اجتماع ایسے تھے جہا جہا ہم گئے تھے کہ جتنا بھی اتظام تھا وہ اوورفلوی ہوئی سب جگہی اوورفلو تھا اس بار ہم نے بڑے اجتماعات کی بجائے فوکس کیا تھا ملاقاتوں پر اور مشوروں پر تربیت پر تاکہ یہ ٹیم ہماری زیادہ تربیت ہی ہفتہ ہو جائے گی تو اور اچھا کام کر سکے گی ماشاءاللہ جی ڈھاکہ کا یوں سفر رہا آج کہہ لیں کہ پندرہ مارچ کا یہ دن تھا اور اس کے بعد ہمارا جو اگلے دن کا جو ایک سفر ہے وہ ہے کمیلہ کا جی ہاں تقریباً دو گھنٹے کا ڈھاکہ سے سفر ہے کمیلہ کا اگلے دن زہر کے بعد پھر کچھ وزٹ تھے الحمدللہ دارو المدینہ کمیلہ میں موجود ہے وہاں کا وزٹ کیا کچھ جگہوں کا وزٹ کیا اور یوں کہہ لیں کہ جنگل یا منگل جو تھا وہ بھی وہی تھا کمیلہ سے تو ویسے بھی یاد تازہ تھی تو اس بار جانے کے جا کر کچھ اور دیکھا کمیلہ یہ سوچھا تھا پیکیج میں اتنا دکھایا وہ پیکیج نہیں بن سکا آپ کا دوہزار بارہ والا اللہ آفیت میں رکھے جی 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 تو کمیلہ کا سفر ہے اور الحمدللہ کمیلہ کے کچھ مناظر آپ کو وہ دکھاتے ہیں جو سترہ نمبر پیکیج میں ارز کروں گا پی سی آر میں کہ وہ چلا دیں تو کمیلہ کے جو مناظر ہیں جی اس وقت ہم کمیلہ میں موجود ہیں اور کمیلہ بنگلہ دیش میں یہ جگہ ما شاء اللہ فیضان مدینہ کے لیے ہمارا عیسی صاحب نے دی اللہ ان کو اس کی بہترین جزا دے اور آج ایک اور بہترین نیت انہوں نے کی ہے کہ ہماری فیضان مدینہ اور جو مین روڈ کے درمیان پلوٹ ہے اب انشاءاللہ یہ پلوٹ بھی یہ دعوت اسلامی کو دے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس کے بدلے انہیں جنت میں عالی محل عطا فرماتا اور یہ ما شاء اللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے میسج بھی ہے آپ سبچ سکتے ہیں سعودہ بیچ کر جنت کا سعودہ خریدتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے اور اپنی بہترین چیز اپنی پیاری چیز اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے یہاں کیا بنائے گی دعوت اسلامی یا اپارٹمنٹ یا کوئی بلازہ تو نہیں کھڑا ہوگا نا مسجد بنے گی مدرسہ بنے گا دارالعلوم جامعہ بنے گا دنیا بھر میں انشاءاللہ یہاں سے اللہ نے چاہت دین کی خدمت ہوگی تو یہ ان کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا تو ہمیں بھی اپنے مرہومین کے سالے سواب کے لئے خود اپنے لئے صدقہ جاریہ کے کاموں کے لئے دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے آئیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ سیدن انبیاء والمرسلین میرے مولا اس جگہ کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما اب تک اس فیضان مدینہ کو بنانے میں سجانے میں جس دن دن لوگوں نے تعبون کیا سب کو اس کی اعلیٰ جزا عطا فرما ہمارے حاجی صاحب کو صحت والی آفیت والی نیکیوں والی زندگی عطا فرما اور اس جگہ کے بدلے انہیں جنت کا اعلیٰ محل نصیب فرما اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو بنگلہ دیش میں اور ترقیان عطا فرما وصل اللہ تعالی یہ الحمدلللہ فیضان مدینہ کمیلہ کی جگہ کی ایکسٹنشن اور دیگر چیزیں تھی الحمدللہ یوں کمیلہ کا بھی پورے دن کا ناظرین سفر رہا مگر ہم نے چند مناظر یوں کہہ لیں کہ پورے بنگلہ دیش کے سفر سے چند جمع کیے جو لوگوں کی جو محبت تھی جو لوگوں کا جو پیار تھا جو یوں کہہ لیں کہ جس انداز پر جو محبت کا ایک جمع جو دیکھا وہ کچھ جو جمع کیا گیا تھا جو کچھ بہت کچھ تو ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں ہماری آنکھوں نے جو سیف کیا وہ تو ظاہرہ ہم نہیں دکھا سکتے مگر یہ جو کیمرے نے جو محفوظ کیا تھا وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام کی الحمدلللہ کس طرح سے رکل شورا کے ساتھ جو محبت کے انداز رہا آئیے وہ دیکھتے ہیں چھوٹی ہے میری قسمت بسمت 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 اپنا بلایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو چھوٹی ہے میری بسمت 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 طلبگار کے مردان دلوں کو دے جلا ہاں دی ہے طلبگار کے طلبگار کے طلبگار کے یہ پیار تھا یہ محبت تھی چند شہروں میں ہی جانا ہو سکا جتنا وقت تھا پورا بنگلہ دیش اسی انداز پر الحمدللہ نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں جائیں الحمدللہ یہ فیضان امیر الی سنت ہے امیر الی سنت کا صدقہ ہے ہمیں کون جانتا تھا مجھے تو میرے مغلے والے بھی نہیں جانتے تھے مجھے وہ دن بھی یاد ہیں اور اگر آج دنیا میں یہ پیار ہے اور یہ سب کچھ ہے تو یہ امیر الی سنت کے صدقہ ہے دعوت اسلامی کا صدقہ ہے نبی پاک کی نظرِ عنایت ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار نبی پاک کے صدقے مل رہا ہے ذاکر ان کے ذکر کی برکت ہے یہ دعوت اسلامی والوں میں جو امیر الی سنت ایک پیار جوڑانا یہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے یعنی فیملی بنا دیا اور بلکل ہی احساس نہیں ہونے دیتے کہ بندہ کسی علق قوم میں ہے تو باقی اس کے بعد تو ان محبتوں کے بعد تو کرز بڑھ جاتا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محبتیں دے کر دعوت اسلامی والے ہمیں خرید لیتے ہیں پھر ہمیں اور دعوت اسلامی کا کام کرنا چاہیے اور دین کی خدمت اور بہت پارس ہونے چاہیے کتنے دن ہو گئے آپ نے دن تو بس اب سمجھ لی ہم نے منس کر دی ہے منس نہیں بسی کہ اوفیشل کتنے دن میں پہنچے ہیں اب تک تو سمجھ لی یہ تو جو چلیں ابھی تک چٹا گانگ پہنچنے والے سید پور سے آپ دھاکا کمیلا پہنچے کمیلا پہنچے کمیلا تو شارٹ میں آپ نے اڑا دیا ہے نکل گیا بس کمیلا اب چٹا گانگ نکل گیا کمیلا والا پہلے بھی نکل گئی دی یہ ٹرین میں نکال دی ہے کمیلا میں باقی عبدالحبی بھائی اللہ خیر فرمائے آفیت کا معاملہ فرمائے نگران شورا کا جو دو ہزار ساتھ نے حادثہ ہوا تھا یہ بھی کمیلا میں ہوا تھا وہ جو بتایا انہوں نے آپ کی ٹرین جو چھوٹی جو بھاگے تھے آپ پٹریوں پر پیکیج بنتا بڑا ہیٹ ہوتا ہو وہ تو پچھلے دس سال پرانا تھا وہ تھا بھی جبہ آپ کا اور جو پٹریوں پر بھاگ رہے تھے اور ابھی آپ سائیکل لکشے میں بھی بیٹھے ہوئے تھے سائیکل لکشہ نہیں لیا رضا کوئی آپ نے سائیکل لکشے میں ہر سوارے دکھائیں گے جہاز بھی دکھایا تھا ٹرین میں دکھائی ہے چٹاگانگ دیکھے چل رہے ہیں بھی جو ایک بڑا زبردست اجتماع دستار فضیلت تھا شب برات کا موقع بھی تھا اور چٹاگانگ کا یہ ایک اجتماع تھا آئیے پہلے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں پھر اس اجتماع کے حوالے سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے چٹاگانگ کے قریبی ان کے علاقہ رنگونیا رنگونیا میں ایک بہت زبردست عظیم و شان سروں کے سمندر والا اجتماع تھا میں خود احران ہو گیا اس اجتماع کو دیکھ کر دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے آشکان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی ہے اور ایک اور خوشی کی بات یہ تھی کہ وہاں اٹھاون اسلامی بھائیوں نے ان کی دستار فضیلت کی جنہوں نے درست نظامی کمپلیٹ کیا تھا ہزاروں کے اجتماع میں دستار فضیلت ایک بڑا روحانی منظر پیش کر رہی تھی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے موت ایک ایسی حقیقت ہے ایک ایسی ریالٹی ہے کہ دنیا کا ہر بندہ مانتا ہے کہ موت آنی ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو پڑا لکھا ہو یا جاہل ہو بڑا ہو یا چھوٹا ہو مرد ہو یا عورت ہو ہر کوئی جانتا بھی ہے مانتا بھی ہے کہ موت آ کر رہے گی عربی کا مقولہ ہے نا الموت قدحن کل نفس شاربوہا موت ایک ایسا جام ہے جو ہر زیروں نے پینا ہے الموت بابن کل نفس داخلوہا موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے ہم سب کو مرنا ہے کوئی موت سے بچ نہیں سکے گا مگر آج رات یہ تہہ کرنا ہے کہ ہم نے موت کی تیاری کتنی کی ہے ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کتنی کی ہے اللہ ورماللہ میں یہاں ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں شب برات کے اجتماع ٹینڈ کیے ہیں بگر یہ شب برات کا اجتماع شاید بری زندگی کا مجھے حیران کر دیا بنگلہ دیش والوں نے یعنی گاؤں میں پہلے تو جب بھی مجھے لے جارہے تھے نا چٹا گانگ سے بھی یہ بلکل سمجھنے گاؤں گوٹ ہے ہنگونیا ہنگونیا علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کناچی کے باہر سہرہ مدینہ سے بھی آگے نکل جائیں میں کہوں یہ کدھر لے جارہے ہیں کیسے پبلک پہنچے گی وہاں پر لیکن علی بھائی جب میں گراؤن میں داخل ہوا اور میں منچ پہ چڑھا تو دہوڑی درکل میں ہی شاکت ہو گیا کہ اتنی امام انبیلیویبل یعنی یہ واقعی کیمرے نے نہیں دکھایا اگر جو میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا جو اسے نظر کدھر تک نظر جا رہی ہے ادھر تک عوام ہی عوام ہے اور جو ان کا جذبہ اور ایک اور بات میں نے دیکھی یہ بنگلہ دیش والوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں جیسے میں نے کہا میں نے شب برات منائی ہے شاید دنیا میں جس احتبام کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ شب برات بنگلہ دیش میں منائی جاتی ہے میں نے تو کہیں اور نہیں دیکھی پاکستان کی بھی شاید ٹکر ہوگی یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ براتوں میں مسجد میں کبرستان میں اشتماع میں تو انبیلیویبل گوڈ جاب ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ یہ سمجھ لے کہ میرے اس پورے سفر کا ایک آئیکن اشتماع تھا جو دیکھ کر بہت دلخوش ہوا اور ایسا لگتا ہے کہ دعوت اسلامی بہت آگے جائے گی مجھے آپ جب اس میں کچھ فرما رہے تھے آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی آپ نے بھی نعرے لگایا تھے پبلک خود دیکھیں جو شاگیہ آپ کو آواز کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا آرام کم ہو ٹریول زیادہ ہو تو سب سے پہلے ایفیکٹ جو ہوتی وہ آپ کی آواز اور آپ کا پیٹ ہوتا ہے لیکن وہاں جا کر ایک اور کہانی یہ ہو گئی کہ مچھلی کھانے کے ہم ایکشپرٹ نہیں ہیں اچھا کوملہ میں یہ توفہ ملا تھا نا ایک توفہ ملا تھا وہ میں نے مچھلی کھا لی اور وہ مچھلی جو ہے اس کا کھاٹا جو ہے وہ میرے گلے میں پھنس گیا اچھا مجھے اندازہ نہیں وہ مجھے کچھ گلے میں چیز چھبنے لگی تو اسلامی بھائی کو بتایا کہ آپ کو کھاٹا چھب گیا ہوگا یا کھاٹا پھنس جاتا ہے پھر انہوں نے بڑے ٹوٹکے بتائے کچھ وظیفے بتائے تو بہرحال یہ تھوڑا چلتا رہا اور وہ کھاٹا میں پاکستان لائیا اور کھراچی آکے وہ نکلا بہرحال ہاں وہ چلتا رہا کھراچی آکے نکلا وہ تو بہرحال توفہ تھا اس میں اٹھا کسور نہیں ہے ہمارا کسور ہے میں ایسے ایکسپورٹ نہیں ہے جیسے وہ ایکسپورٹ ہیں تو بہرحال بہت اچھا سفر رہا بغلہ دیش والوں کا میں شکر گزار رہوں گا اللہ ہمارے بغلہ دیش میں دعوت اسلامی کو مزید ترقی آتا فرمایا اچھا عبدالحبی بھائی ماشاءاللہ یہاں اسٹیوڈیو میں بھی ہمارے شخصیات بڑی تعداد میں کچھ رہے تھے کچھ ہی آ رہے تھے بیٹھ رہے تھے میں ان کو بھی عرض کروں گا اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ چٹوگانگ والا اجتماع ایک دفعہ دوبارہ دکھائیے گا یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی خوبی ہے کہ یہ یعنی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جدر تک میری نگاہ جاری تھی ادھر تک لوگ تھے اچھا بزے کی بات یہ ہے یعنی یہ رات دو بجے عوام کا جذبہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگوں ہاں موجود ہیں ہاں یہ الگ کہانی ہے کہ میں اس اجتماع سے نکلا کیسے یہ جو عوام کا سمندر ہے یعنی میں حران ہو گیا دیکھ کر اور پھر جو خوشی کی بات تھی کہ اتنے بڑے اجتماع میں جو ان چالیس پچاس پچھون کے قریب اسلامی بھائیوں کے دستارے فضیلت ہوئی یہ دعوت اسلامی ہے جو آپ کو علماء دے رہی یہ ساری بنگلہ بولنے والے علماء ہیں یعنی اب یہ پوری دنیا میں جا کر انشاءاللہ بنگلہ زبان میں دین کی خدمت کر سکتے ہیں کیا جذبہ تھا ان اسلامی بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تقریباً ان کے جذبات یہ تھے کہ اب دعوت اسلامی کے لیے میں پونی زندگی دیں گے یہ دعوت اسلامی ہے جو ہمیں یہ پروڈکٹ دے رہی ہے سچی بات یہ ہے ہمارے پیسوں کا نصیب جاگتا ہے تو دعوت اسلامی پر خرچ ہوتا ہے ہمارے وقت کا نصیب جاگتا ہے جو دین کی خدمت میں دعوت اسلامی کے ساتھ خرچ ہوتا ہے تو مدنی کافلوں میں بھی سفر کریں اور اپنے اتیات کے ذریعے اپنے ڈونیشن کے ذریعے میں بالخصوص بنگلہ دیش کے آشکان رسول سے گزارش کروں گا ہمیں آپ کے بنگلہ دیش میں بہت کام کرنا ہے اوورسیز بنگلہ بھی اور بنگلہ دیش میں رہنے والے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں اگر دعوت اسلامی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے تو بتائیے یہ وہ دعوت اسلامی ہے جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کی آنکھیں تھنڈی کرے گی اور کر رہی ہے تو آگے بڑھئے اور دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے ایک اور کیونکہ ماشاءاللہ یہ جو چل رہا ہے عبدالحبی بھائی میں اپنا جو پی سی آر نا پی سی آر میں جو عبدالحبی بھائی سے کیا لوٹنا چاہ رہے ہیں کیا لینا چاہ رہے ہیں ذرا دکھائیے یہ تو الگ چیز ہے یہ تو رات کو وہ جب وہاں سے نکلے تھے پیزانہ مدینہ ڈاکہ سے یہ ایک نیا کہانی ہو گئی کہ یہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ رات تقریباً دو ڈھائی بجے کون سا علاقہ ہے وہ جنیوہ کیم یہ محمد پور کا جو ایریہ ہے کہ وہاں آپ آ جائیں اور اب وہاں گئے تو جو پبلک نے روڈ پہ ہمارا حال کیا رات کو ڈھائی بجے چند لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں ہم گئے تو اتنے ہزاروں لوگ سیکڑوں لوگ روڈ پہ آگئے کہ ہم گاڑی سے نہیں اتر سکے بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے تو بہرحال جو بھی عزت ملی ہے وہ سرکار علیہ السلام کے صدقے سے ملی ہے دعوت اسلامی کے صدقے سے ملی ہے امیرہ علیہ السنت کی برکتیں ہیں اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے اور ہم سب کو استقامت بھی اتا فرمائیں ایک بات میں ضرور کہوں گا اس طرح کے پروگرامز نفس کو بہت اچھے لگتے ہیں انسان کو اس کو ریاکاری پر اُبھارتے ہیں آپ میرے لئے ضرور دعا کیجئے گا اللہ مجھے اخلاص دے استقامت دے اسی بدری ماحول پر ایمان اور آفیت کے ساتھ مجھے مدینے میں موت اتا فرمائے آپ سب کی محبتوں کا پھر بنگلہ دیش والوں کا اب بہت شکریہ آدھا کروں گا اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاز سے سٹارٹ کیا تھا آخر بھی ہے اب آپ کو سائیکل لکشہ پر دکھاتے ہیں ناظرین کو کہ وہ کیا منظر تھا دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے صدوالحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم دھاکہ میں ہیں اور سائیکل لکشہ پر سوالی کر رہے ہیں جگہ جا رہے تھے دھاکہ میں تین لاکھ سائیکل لکشہ ہیں اور یہ کمال کی سوالی ہے بہت جلدی یہ دے جاتے ہیں بڑے بہنتی لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے اور کبھی کبھی تو فیل ہوتا ہے کہ یہ بچارے کتنی محنت کرتے ہیں لیکن ظاہرے اپنی روزی روٹی کمارے ہیں دجھے اتنے بڑے شہر دھاکہ میں دکاری بہت کم نظر آئے کیونکہ لوگ ایسا لگتا ہے کہ اپنے محنت مزدوری پر کام کرنا وہ پسند کرتے ہیں اللہ کریم بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی خیر فرمائے پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرمائے کیا بات ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کیوں بیٹھے تھے سائیکل لکشہ پر کہاں جا رہے تھے سائیکل لکشہ میں ذرا بتایا ہے اس کی بھی کوئی سٹوری سائیکل لکشہ پر یوں کہ جس علاقے میں ہم تھے یہ ڈھاکہ کا علاقہ ہے دھان منڈی دھان منڈی تو یہ کہ نکلے تھے کہ آپ کو اس علاقے کا ایک وزٹ ہو جائے اور وہی والی بات کہ ٹرائبلنگ بھی ہماری کچھ کام میں آ جائے تو کچھ علاقے میں نکلنا ہوا کہ نکل کے دیکھیں کہ یہ کیسا علاقہ یہاں بھی جو ضرورت ہے دعوت اسلامی کے کاموں کے حوالے سے اس کو ہم کس طرح انہینس کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کا اضافہ کر سکتے ہیں سائیکل لکشہ میٹنگ تھی ہے سائیکل لکشہ پر تھوڑا دورا بھی ہو گیا اور ایک مشورہ بھی ہو گیا دوران سفاری اس طرح دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے زاکر بھائی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ ہیں ماشاءاللہ خوب خوش ہو رہے ہیں منگلہ دیش کے مناظر دیکھ رہے ہیں اللہ پاک نے سعادت دی آپ کو کہ منگلہ دیش سے آپ یہاں آئے مرشد کے شہر میں اور شروع میں تو آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا ہمارے اور بھی مبلغین جو منگلہ دیش سے یہاں آئے ہیں باب المدینہ یہ بھی جب آئے تو دو تین دن یہ بلکل تھے یہ ماشاءاللہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے منگلہ دیش کے مبلغین جب آئے باب المدینہ آلامی مدنی مرکز میں تو بلکل ان کو تھا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس پر کہ ابھی تک جو بھی گفتگو ہوئی اور جو بھی ہمارا یہ ڈسکشن ہوئی کیونکہ منگلہ ویورشپ بھی بہت ہے آج اور مختلف شہروں میں لوگ بیٹھے ہیں تو کچھ منگلہ زبان میں بھی آپ بتائیں اس کا پورا اس کو کنکلوڈ کریں پھر رضا بھائی پتہ نہیں کب تک اب لے کر چلیں گے پروگرام عبدالحبیبیر شہروں میں وہ تو دوش دینیر سفور سی لو جی جی ایک ہفتے کا ایک سفتار ایرمد دے ماترو شلو تاریخ پر جانتا رضا بھائی پوشی ایسے ایر پارے شوٹ شوٹ کرے دیکھئے چھے جو دی پورا سفور کے دیکھا جتے ہوئے تا بے آر او دوی تین پر بھو تین پر بھائی پوشی اینگ خصور کے سفور چک قبل موسیقا 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 بن کے رہیں گے صرف محبت ٹھیک محبت بھی کریں ناظرین بھی بنیں تو ڈیجیٹل کے ساتھ ساتھ فیزیکل بھی کنیکٹ ہو جائیں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اپنی جگہ پر ہے چلو کچھ نہیں تو یہ ہو لیکن فیزیکل بھی تو آئے نا کیا کھانا تم ڈیجیٹل نہیں کھاتے نا کہیں سفر کرنا ہو تو انلی ڈیجیٹل سفر نہیں ہوتا نا فیزیکل ہوتا ہے تو نیکی کی دعوت اور دین کا کام بھی فیزیکل ہوگا بہت عام کرنی ہوگی بنگلہ دے جتنا بھی دکھایا یہ کئی ناظرین کے لیے نئی بات بھی ہو سکتی ہے اب تک امیرہ الہی سنت امیرہ الہی سنت کا بنگلہ دے سفر نہیں ہوا ناظرین جی اب تک امیرہ الہی سنت کا یا جاناشین امیرہ الہی سنت کا سفر نہیں ہوا وہ مناظر دکھا رہے ہمیں جس میں امیرہ الہی س مناظر سے دیدار کی ترب ہے ہر جگہ جب جا رہے تھے حضور ایک ہی سوال تھا ایک ہی بات تھی کہ بس کسی بھی طریقے سے امیرہ علیہ سنت کا دیدار نصیب ہے یعنی دائری آنکھوں سے یعنی ہم کیا ایسا الفاظ سے کیا کیا ہم امیرہ علیہ سنت کو دیکھے بگر چلے جائیں گے یہ واقعی میرے مذہب چینل کے ناظرین جو یہ بتایا رضا بھائی نے کہ امیرہ علیہ سنت سے تڑپ اور میں خود جب بنگلہ دیش میں تھا مجھے کئی لوگوں نے کہا بڑی شخصیات نے علماء نے مشایخ نے کہ ابھی تو ان کے پیڑ صاحب آئے نہیں پیڑ صاحب کے غلام آئے مرید آئے تو یہ حال ہے کہ جس دن پیڑ صاحب آگئے تو پھر آپ کون سا گراؤن لیں گے آپ نے جو اجتماع دیکھا عبدالحبیب بھائی کا تو یہ تو امیرہ علیہ السنت کے مرید گئے تو مرید کے جانے پر یہ حال ہے تو میرے خال میں زاکر بھائی کیا کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایسا مارٹ ہے گراؤن کہ امیرہ علیہ السنت آئے تو پھر کون سا گراؤن آپ لیں گے پھر یہ آئے وہ دیکھتے ہیں جو اسلامی بھائیوں کا ایک امیرہ علیہ السنت سے محبت کو جو ایک انتاز تھا دعوت اسلامی ہے یہ دعوت دھاکہ میں جو تربیتی اجتماع ذمہ داران کا ہوا جس میں سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہوا وہ مغرب سے عشاء کے درمیان تھا اب تک جتنے بھی اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدری مشورے کیے یا تربیتی اجتماعات میں شرکت کی ایک بھرپور مطالبہ ہر اجتماع میں ہی نظر آیا بلکہ عشق بار آنکھوں کے ساتھ نظر آیا اور وہ تھا دیدار مرشد چاہیے امیرہ علیہ السنت کا دیدار کرنا ہے دیدار مرشد چاہیے دھاکہ کے بزار مدینہ میں اپنو اور دور حدیث کے طلبہ ہیں جانتر مدینہ کے طلبہ ہیں اور یہ شکبار ہے مغرب میں جہاں جاتا ہوں ایک ہی مطالبہ کے دیدار مرشد چاہیے مجھے کرم کرمائیں مغرب میں تشریف لائیں یا اپنے مردوں کو ایسی دعوں سے نواز نہیں ایسا پیدار عطا فردے یہ سب آپ کے غلام ہیں آپ کے دیدار میں ترس رہے کوئی ایسی صونت ہو جائے کہ یہ آپ کے قدروں میں حابر ہو جائے یہ بس ہر جگہ یہی مطالبہ یہی انداز یہی تڑپ یہی معاملہ کہ بس امیرہ علیہ السنت کاش کے کرم فرما دیں ناظرین یہ تو کہلیں کہ کچھ گھنٹے ایک ڈیڑھ سوا ڈیڑھ گھنٹے کے سلسلے میں تو سائے سفر کا احوال بتانا ممکن زہریں نہیں ہیں سلسلے کا وقت حضور ہتم ہو چکا ہے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں دین کا کام کریں دین کے کام کی ذمہ داری لیں ذمہ داری ہے تو اس کا حق ادا کریں آگے بڑھیں دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے آپ کی اصلاح ہماری نسلوں کی اصلاح ہمارے گھر کی خواتین کی اصلاح اسلامی بہنیں اسلامی بھائی بچے بڑے امیرہ علیہ السنت نے سب کو اپنے دامن نے لے لیا آئیے دامن اتار میں اور اس دامن کے ساتھ کے اپنے باطن کو بھی صاف کیجئے اور اپنا ظاہر باطن اللہ کرے سمر جائے اور جب دنیا سے جانے سے پہلے پہلے ہم آخرت کی تیاری کر لیں اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی ہمارے ساتھ رہے ہم سے اجازت چاہیں گے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بس دعوت اسلامی میں ہمیں استقامت عطا فرمائے آمین بجاہن نبیجل امین صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ موسیقی